اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید اس نرز آج میں نوول عجب مسافر دشت تھے کی دوسری اور آخری قصد کے ساتھ حاصل خدمت ہوں اس کی رائٹر ہیں نبیلہ عبر راجہ چلیے چلتے ہیں نوول کی آخری قصد کی جانب سلمان جاتے ہوئے علیزہ کو کالیس ٹراب کرتے جانا تمہارا آفس بلکہ تھانا راستے میں ہی پڑتا ہے انوشہ دروازے پہ کھڑی اسے امید افسا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ یونیفارم پہن کر جوتوں کے تصمے باندھ رہا تھا انہیں سر ہلا کر اسفات میں جواب دیا تو وہ علیزہ کو بتانے چلی گئی ویسے تو ہر روز اسے تیمور راپ کرتے اور باپسی میں ڈرائیور لے آتا تھا مگر تیمور پرسوں سے پیسلا بات گئے ہوئے تھے ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تھا اس لئے انوشہ نے سلمان سے کہا علیزہ بیک اور فائل اٹھائے بلکل تیار تھی سلمان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا وہ چادر سنبھال کر انوشہ کو رسمی سے انداز میں خداحافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بیک سے کتاب نکال کر سامنے رکھ کر پڑھنے لگی کل جلدی جلدی یاد کیا تھا آج سب پھولا ہوا تھا ویسے بھی ٹیسٹ تھا اس کے بڑھ بڑھانی کے آواز آ رہی تھی سلمان نے ویو میرر سے اس کی گوت میں دھری کھلی کتاب اور ہلتے لبوں کو دیکھا چلتی گاڑی میں متعلق کرنا آنکھوں کے لئے کوئی سود مند نہیں ہے آپ کے پاس کر میں اتنا وقت ہوتا ہے وہاں پڑھا کریں اب کیا خاک پلے پڑے گا وہ لطیف سے انداز میں اس پہ چوٹ کر گیا تو علیزہ کی پیشانی ارقالود ہو گئی اسے سلمان کا یوں جتلانہ اچھا نہیں لگا جیسے وہ اسے نالائق سمجھ رہا ہو کتاب اس کی گوت میں ہی رکھی رہی اس نے دوبارہ نہیں کھولی سلمان نے کالیج گیٹ کے سامنے اسے اتارا گاڑی دوبارہ ریورس کی اور چند منٹ میں ہی تھانے پہنچ گیا اس مقامی تھانے کا وہ انچارز تھا اس کے ماں تحتوں نے اسے دیکھتے ہی سلوٹ مارا وہ سیدھا کمرے میں آ گیا جہاں ٹھیروں شکایتیں اس کے منتظر تھی واپسی میں پھر اسے علیزہ کو پک کرنا پڑا انوشے پہ شادی مرد کسی کیفیت تاری تھی اکہ بھائی نے بات یہ ایسی کہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے ایسا کسی غم یا دکھ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کی یہ حالت خوشی کی وجہ سے ہوئی تھی اکہ بھائی نے سلمان کے لیے علیزہ کا ہاتھ مانگا تھا آپ نے سلمان سے پوچھا ہے وہ دپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوالیاں انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی سلمان میرا بہت سعادت مند اور فرما بردار بیٹا ہے میرے کسی فیصلے سے وہ انکار نہیں کر سکتا پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں پوچھ لوں گا وہ اسے شفقت سے دیکھتے ہوئے حوصلہ آمیز انداز میں مسکرائے تو انوشے کا سیروں خون بڑھ گیا علیزہ کے مقدر کا ستارہ اتنا تابندہ اور اکشندہ ہوگا اس کا اندازہ اسے آج سے پہلے قطع نہیں تھا پھر سب سے بڑی بات اب علیزہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اسے اپنی مصرط و شادمانی چھپانی دشوار ہو رہی تھی سلمان رات سونے سے پہلے جہاں گیر کو دیکھنے آیا کہ سو چکے ہیں یا نہیں وہ سونے سے پہلے ایک تو بار ان کے کمرے کا چکر ضرور لگاتا تھا شاید انہیں کسی چیز کے ضرورت ہو وہ جاگ رہے تھے اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا لی آو سلمان آج کیا خاص بات ہے جو ابھی تک جاگ رہے ہیں وہ کونے میں پڑی کرسی اٹھا کر پیٹ کے پاس رکھ کر بیٹھ گیا زہمت نہ ہو تو کھڑکی بند کر دو چھنڈی ہوا کمرے میں آ رہی ہے میں بوڑھا پرداش نہیں کر سکتا اس نے حکم کی تعمیل کی پردے برابر کر کے کھڑکی بند کر کے دوبارہ ان کے پاس آ بیٹھا وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا وہ کچھ سوچ رہے تھے پھر کافی دیر بعد گویا ہوئے سلمان زری کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں اور رمشا کو ماں بن کر پالا اوپر والے کا شکر ہے کہ تم دونوں ہی بہت سعادت مند اور نیک ہو میری بھی یہ کچھ خسمتی ہے جو مجھے ایسی فرمابردار اولاد ملی ہے ورنہ آج کے دور میں تو ہر دوسرا شخص اولاد کی نالائقی کا رونا روتا نظر آتا ہے تم نے مجھے کسی مقام پہ بھی مایوس نہیں کیا ہے رمشا اپنے کھر میں خوشحال اور مطمئن ہے اس کے لیے میرے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں مجھے امید ہے تم بھی مجھے مایوس نہیں کروگے والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اولاد کی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں سلمان ان کی طولانی تمہید سے چوکرنا ہو گیا میں نے علیزہ کو تمہارے لیے پسند کیا ہے انہوں نے بم بلاسٹ کر ہی دیا میری برسوں کی تجربے کار نگاہیں کہتی ہیں کہ وہ بہت اچھی بیوی بیٹی اور بہو ثابت ہوگی وگرنا لڑکیاں تو اور بھی بہت سی تھی تمہاری آئندہ زندگی کو پرسکون بنانے کی خاطر علیزہ کا انتخاب کیا ہے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے کیونکہ وہ بہت بے لوس اور محبت کرنے والی لڑکی ہے بلکل اپنی ماں کی طرح وہ تمانیت سے بولے تو سلمان دل ہی دل میں ان کے اتمنان سے خائف سا ہو گیا بلکل اللہ میاں کی گائے ہے سرا بھی اعتماد نہیں ہے وہ دل میں بولا مگر لبوں پہ افل لگائے رکھا میں سوچوں گا سوچنا نہیں غور کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے میں تم پہ دباؤ تو ڈال سکتا ہوں نا اتنا حق ہے مجھے اگر میری پسند کا فیصلہ نہ ہوا تو مجھے قدرتی طور پر دکھ ہوگا مگر تمہارے لیے یہ بھی منظور ہے آخر میں ان کا لہچہ افسرتہ ہو گیا انہوں نے خود کو کمبل میں ملفوف کر لیا جس کا مطلب تھا اب تم جا سکتے ہو وہ بیڈرم میں جانے کے بجائے کچن میں آ گیا الیکٹرک کیٹل میں اپنے لیے چائے بنائی اور کینگ سائز مگ میں بھر کر وہیں بیٹھ کر پینے لگا ساری زندگی انہوں نے ہمارے آرام اور سائش کی تگو دو میں گزاری ہے کیا ہے اگر میں بھی انہیں ایک خوشی دے دوں چائے کا مگ رکھ کر وہ نیچے آیا صرف برامدے کی لائٹ چل رہی تھی اس کا مطلب تھا سب سو رہے ہیں وہ واپس آ گیا سلیمان نے جہانگیر کو فیلحال کوئی جواب نہیں دیا تھا مگر وہ پور امید تھے اس لئے انوشے اور تیمور کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں ضروری مسائل پہ تبادلہ خیال کر دے انوشے نے فیلحال اس بات کی بھنک علیسہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی نہیں پڑھنے دی تھی چہانگیر نے سلیمان کی مسلسل خاموشی کو اس کی رضا مندی تصور کیا اور منگنی کا حتمی اعلان کر لیا وہ خود انوشے کے ساتھ طبیعت کی حرابی کے باوجود پازار گئے علیسہ کے لئے کپڑے اور انگوٹھی پسند کی سوٹ انہوں نے آرڈر پہ تیار کر آیا دائمند کے انگوٹھی پہلے لے آئے انوشے نے تیمور کے ساتھ جا کر سلیمان کے لئے ضروری چیزیں خریدی اب کچھ دن بعد منگنی کے کارڈ چھپ کر آ جانے تھے انوشے شام میں ساد اور حیدر بھائی کے ہاں جا کر انہیں بھی اپنے اس فیصلے سے مطلع کرنے والی تھی تیمور اور انوشے شام کی چائے پہ ان کے ہاں پہنچے حیدر گھر پہ موجود نہیں تھے باقی سب تھے مہوش ساد اور پنکی بڑی خوشی سے ملے سبحان اور سمکی گھر پہ نہیں تھے چائے بڑے پرتکلف ماہول میں پی گئی انوشے علیزے کو بھی لے آتی پنکی سمکی کے ساتھ سبحان بھی اسے بڑا یاد کرتا ہے انہوں نے سبحان پہ خاصہ زور دے کر کہا بچپن سے یہیں پلی بڑھی ہے ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں سبحان تو بہت اداس ہے کہتا ہے ماما علیزہ کو لے آئے نا انہوں نے کسی بچے کی طہاں سبحان کا دوبارہ ذکر کیا وہ دوسری بار بڑے خاص انداز میں سبحان کا حوالہ دے رہی تھی تیمور تو علچ سے گئے شروع سے ہی مہمش انہیں خودغرص صفاق اور دوغلی فطرت کی مالک لگی تھی اس وجہ سے وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے پھر سبحان کے آدھا تو اتوار بھی بہت عجیب سے تھے رانیا والے ماملے کا کیا ہوا کچھ بہتری کی امید ہوئی یا نہیں تیمور نے نامحسوس انداز میں موضوع بدل دیا انہیں اور انوشے کو درمیان والی کہانی کا علم نہیں تھا مہوش نے اشارتن بھی کبھی ذکر نہیں کیا تھا وہ ہمیشہ رانیا ہی کو کسوروار ٹھہراتی سبحان میں تو کوئی برائی ہی نہیں تھی گویا میں نے سبحان سے کہا ہے کہ طلاق دے ہی ڈالو ایسی پچلن عورت کو میں اپنوں میں کوئی لڑکی دیکھوں گی ایسی لڑکی جو دیکھی بھالی ہو مہوش بولی ساد اس تمام عرصے میں خاموش رہے مناہل اور روشی بھی چپ تھی صرف وہی بول رہی تھی یہ تو اچھی بات ہے بھابی اپنوں سے بڑھ کر بھلا کون ہو سکتا ہے اس لیے میں نے بھی اکا بھائی کو علیزہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے بس کچھ روز پہلے ہی یہ فیصلہ ہوا ہے میں نے سوچا آپ سے بھی مشورہ کر لیا جائے کیوں ساد بھائی آپ کا کیا خیال ہے ویسے سلیمان ہر لحاظ سے علیزہ کے لیے موضوع ہے مہوش اور پنکی کو تو جیسے سام سون گیا پنکی تو اسی وقت اٹھ کر چلی گئی البتہ روشی اور مناہل کے چہرے پہ اتمنان موجود رہا یہ تو اچھی خبر سنائی ہے تم نے ساد واقعی بہت خوش ہوئے تو روشی نے بھی اس کی تائید کی مہوش تو جل کر راکھ ہو گئیں ایسا مت کرنا ابھی علیزہ کی عمر ہی کیا ہے پڑھنے دو سے کم از کم تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پہ تو کھڑی ہو سکے گی شادی کے لیے ساری عمر پڑی ہے اب بھی وقت ہے اس قصے کو فیلحال یہی ختم کر دو سمکی اور پنکی بھی پڑھ رہی ہیں کونسا علیزہ کی عمر نکلی جا رہی ہے ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں ہو سکتا ہے سلیمان سے بھی اچھا رشتہ اس کے لیے مل جائے مہوش کی ان باتوں پر تیمور کو بہت خصہ آیا ساتھ ساتھ جیسے شوہر پر بھی کیوں انہوں نے تو جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھالی تھی مہوش کی لنترانیاں سن سن کر وہ بمشکل خود پر زبط کیے ہوئے تھے بھابی میں چاہتی ہوں علیزہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اچھا ہے پڑھائی کا کیا ہے پڑھتی رہے گی ویسے بھی کونسا ہم نے اس سے نوکری کرانی ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں خوش رہے گی انوشے دبے دبے سے لہچے میں بولی تو مہوش اور بھی چیر ہو گئیں مو بولے رشتوں یا سوتے لے رشتوں کا کیا اعتبار بھلا کوئی کب تک پرائی اولاد سے چاہ جاتا سکتا ہے یا اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اب علیزہ کی مثال لے لو اتنے برس ہمارے پاس رہی مگر ہم نے احسان نہیں جتایا دیکھا جائے تو علیزہ پہ پہلا حق ہمارا بنتا ہے ان کی تنگ دلی کھل کر سامنے آگئی انہوں نے براہ راز تیمور پہ چوٹ کی تو وہ دل ملا گئے بہرحال مہوش نے اپنے دل کی بات کہتی تھی تیمور اس کے فوراں بات معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو انوشے کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی تیمور نے بمشکل اپنا غصہ پیا تھا مہوش غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی یہی حال پنکی کا تھا بلکہ رو رو کر اس کی دو آنکھیں ہی سوج گئیں تھی علیزہ نے اسے کیسی گہری چوٹ لگائی تھی اگر وہ بیچ میں نہ آتی تو شاید پنکی اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی پیر یہ تو اس کے اپنے خیالات تھے ادھر مہوش جنہوں نے انوشے اور تیمور کے سامنے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں نے پنکی اور سمکی کے لیے آئے بہت سے اچھے رشتوں کو منع کر دیا ہے در حقیقت وہ ان کے لیے بہت پریشان تھی لوگ آتے مہوش کی بڑبولی زبان اور پنکی سمکی کے نازو انداز دیکھ کر دوبارہ نہ لوٹتے انہیں ایک گھر پسانے والی لڑکی چاہیے تھی شمائے محفل نہیں جبکہ ان دونوں بہنوں کے خیالات بہت بلند تھے سمکی کلاسی کی رقص کے میدان میں دھماکہ کرنا چاہتی تھی جبکہ پنکی چاہتی تھی موڈلنگ کی دنیا میں اس کا شہرہ ہو رڑکوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھی شریف کھرانوں والے تو توبہ توبہ کرتے تھے کیونکہ دونوں بہنیں مہوش کی چھوٹ اور ساتھ کی لاپروائی کے باعث بہت آزاد خیال ہو گئی تھی اب علیزہ کو بیٹھے بٹھائے ایسا اچھا رشتہ مل گیا تھا تو ان کے سینے پہ سامپ لوٹ گئے تھے ان کے خیال میں وہ اس قابل نہیں تھی پھلا کہاں پنکی اور سمکی جیسی عالی تعلیم یافتہ ایٹیکیٹ سے بہراور زمانے کے ساتھ چلنے والی اور کہاں علیزہ جیسی دبو گھر کی بوبو لڑکی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ علیزہ کی شخصیت کہیں بھی نمائن نہ ہونے پائے دیکھنے والوں کو وہ کسی پہ پہلوں سے قابل توجہ نہ لگے یہ تو الٹ ہی ہو گیا تھا یہاں سے نکلتے ہی اس کی تو قسمت ہی بدل گئی تھی اب میں ان ماں بیٹی کو ہرگز نہیں جیتنے دوں گی پہلے شما اور اب یہ پنکی شکست کھائے ہرگز نہیں میں سبحان کو اس کا پسندیدہ کھلونا لے کر ضرور دوں گی میں پیر سائن کے پاس جاؤں گی سب مسئلے چٹکی بجاتے ہی ختم میں وش کے ہونٹوں پہ پتہ مندانہ مسکراہت کھیل رہی تھی سلمان بیٹے کارڈز پہ انوائٹڈ مہمانوں کے نام لکھ دو کل تک سب کو دینے ہیں ٹائم کم ہے چہانگیر نے کارڈز کے بندل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ سر کو اسبات میں ہلا کر رہ گیا وہ نیچے آیا تو علیزہ سنی اور مونی کے ساتھ ٹی وی کے آگے براج مان تھی وہ دونوں بھائیوں سے دیکھ کر مسکرانے لگے سنی نے مونی کو کوہنی ماری اور سلمان کے ہاتھ میں دبے کارڈز کی طرف اشارہ کیا علیزہ ٹی وی میں مگن تھی سنی جاؤ ایک پین لے آؤ سلمان نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا وہ پین لے کر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا سلمان علیزہ کی طرف متوجہ ہوا زہمت نہ ہو تو اس فہرس پہ لکھے نام سرہ خوشخط انداز میں ان کارڈز پہ لکھتے سلمان نے دونوں چیزیں اس کی طرف پڑھائیں تو اس نے لے لی پہلے کارڈ کا جائزہ لیا اور اس کا ڈیزائن دیکھا ہلکے سبز اور سلور کلر کے انتظار سے بنا کارڈ بہت اچھا لگ رہا تھا بعد میں علیزہ نے اندر سے کھولا اس نے اپنی آنکھوں کو مسئلہ اور سے دیکھا دوبارہ پڑھا یہ تو اس کا اور سلمان کا نام لکھا ہوا تھا یہ کیا ہے میرا اور آپ کا نام علیزہ کے سمجھ میں یہ گورک دھندہ نہیں آیا تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے سلمان کی طرف دیکھا شاید غلطی سے چھپ گئے ہیں یا کسی اور کے ہیں وہ روحانسی ہو رہی تھی سلمان نے لکھنا موقف کر کے اسے دیکھا اس کے تاثرات میں اداکاری کا شائعبہ تک نہ تھا یہ کس کی منگنی کے کارڈ ہیں اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ پاکھلا گئی اور سوال جڑ دیا یہ علیزہ نوید اور سلمان جہانگیر کی منگنی کے کارڈ ہیں دعوت نامیں ہیں جو مورخہ 30 دسمبر پروز جمعیرات کو ہونا قرار پائی ہے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تو علیزہ کو وہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا وہ کمرے میں آ گئی میری اور سلمان کی منگنی مجھے کسی نے بتایا تک نہیں اوہ خدایہ یہ سب کیا ہے وہ اپنی اس قیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی سلمان بغیر کسی لحاظ کے اس کے پیچھے آ گیا لکھ لکھ کر میرے تو ہاتھ ہی درد کرنے لگے ہیں اب آپ لکھیں سلمان نے دعوتی کارس اس کے قریب صوفے پہ ڈال دیے تو وہ نروس ہونے لگی پتہ نہیں ممہ کہاں تھی سلمان بھی وہیں بیٹھ گیا اور اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر دوبارہ ٹانٹا تو گڑھ بڑھا کر اس نے پینٹی کیپ کھولی ڈرتے ڈرتے چھچک کر پہلے کارٹ پہ سید پراست حسین کا نام لکھا ہاتھ کامپنے کی وجہ سے الپاس ٹیڑے میڑے سے ہو گئے آپ شاید بی ای آنرز کی سٹوڈنٹ ہیں مگر لکھائی مونٹسری پریپ کے بچوں والی ہے وہ اس کے لکھے نام کا بغور معاینہ کر رہا تھا علیسہ شرمندہ سی ہو گئی اور انگلیاں چٹکھانے لگی سلمان کو اس کی خپراہٹ پہ ہسی آ گئی تو وہ آگ بھی پریشان سی ہو گئی تیمور نے منگنی سے فقط ایک روز پہلے اس کی رائے طلب کی تو وہ زمین کو کھوڑنے لگی اس نے کبھی سنداز میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس کی منگنیہ شادی بھی ہوگی جہاں ہر قدم معابلہ پائی کے خوف سے در در کر اٹھانا پڑے وہاں سے پھول کھلنے کی امید رکھنا فضول تھی کچھ ایسی ہی حالت اس وقت علیزہ کی ہو رہی تھی وہ قسمت کے پیسلے پر آسی برسا تھی جو آئندہ اس کے لیے جانے کیا کچھ لے کر آنے والا تھا گھر میں چہل پہل سی ہو گئی تھی تیمور کے رشتہ داروں دوستوں اور ملنے جلنے والوں کی کافی زیادہ تعداد جمع ہو گئی تھی انوشے نے صرف قریبی لوگوں کو مدھو کیا تھا پلزہ جو سلمان کی خالہ ذات تھی اس نے علیزہ کو تیاری میں مدد دی اس نے ایسا زرق برق لباس پہلی بار پہنا تھا اس لیے عجیب سا لگ رہا تھا جب تایہ جان نے اسے اپنے ہاتھوں سے انگوٹی پہنا کر دعا دی تو اسے رونا آنے لگا سلمان نے انوشے کی پہنائی گئی انگوٹی اسی وقت اتار کر کوٹ کی جیب میں رکھ لی وہ پرسکون لگ رہا تھا یہ بات جہانگیر کے لیے تمانیت کا باعث تھی منگنی کی تقریب اختتام کو پہنچی مہمان گھروں کو صدارے علیزہ نے سب سے پہلے کپڑے بدلے اور شکر ادا کیا سب کی نگاہیں اسی پہ مرکوز تھی اور پوری تقریب میں مرکز نگاہ بنے رہنے پر وہ نروس رہی تھی اب جان چھوٹی تو شکر ادا کیا مونی اور سنیوں سے چھڑ رہے تھے مگر اسے برا نہیں لگا دل میں ننی ننی امیدوں اور خوشیوں کے جگنوں چمکنے لگے تھے اپنے معتبر ہونے کا احساس زندگی میں پہلی بار ہوا تھا سارا دن کام میں لگے رہنے کے بعد انوشے بہت تھک گئی تھی یہی حال باقی سب کا تھا جہانگیر کو تو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی علیزہ نے شاید ان کے دل کی آواز سن لی تھی تب ہی تو چائے بنا کر لے آئی تھی خوش رہو ہمیشہ اس وقت چائے پینے کو بڑا دل کر رہا تھا وہ مگ دھام کر ممنونیت سے بولے اس نے سب کو چائے دی باہر ٹریلے جانے لگی تو انوشے نے آواز دی جی ماما آج اس کے لہچے میں بیگانگی کے بجائے اپنائیت تھی علیزہ اوپر چلیمان بھی ہے اسے چائے دے آو مجھ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ چائے بنائیں میرے اپنے سر میں درد ہو رہا تھا سستی کی وجہ سے کچن میں جا ہی نہیں پائی اب تم نے بنا لی ہے تو اسے بھی دے آو انوشے کے حکم پہ اس نے انہیں ہر بڑا کر دیکھا اس کی حالت نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی ہو گئی بہرحال وہ چھوٹی سی خوبصورت ٹریلے میں چائے کی پیالی رکھ کر اوپر لے آئی سلمان لاؤنج میں آنکھوں پہ بازو رکھے نین دراز تھا کچھ سیکنڈ دروازے میں کھڑی رہی اندر جائے یا یہی سے لوٹ جائے اس نے ایک قدم آگے پڑھایا تو آہٹ پہ سلمان نے آنکھیں کھوڑ دی یہ چائے ماما کہہ رہی تھی آپ کو دے آؤ وہ بمشکل لبوں تک یہ جملہ لانے میں کامیاب ہوئی اور چائے سلمان کے آگے رکھی مجھے دے دیں وہ بولا تو علیسہ نے پیالی ٹیبل سے اٹھا کر اس کی طرف پڑھائی اس کے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی سلمان کی نام کی انگوٹھی اس نے چائے کی پیالی لینے کے بجائے نگاہیں علیسہ پہ جمع دی میٹے میٹے میک اپ کے آثار وہ اچھی طرح دھونے کے باوجود بھی نمائی تھے آنکھوں میں پھیلا کاجل پلکوں کی حدود سے باہر آ رہا تھا گلابی لپسٹک ہلکی ہلکی سی لبوں کی تراش میں تحال پاقی تھی کپڑے اس نے بدل لیے تھے پھر بھی دیکھنے کی چیز لگ رہی تھی رشتہ بدلا تو احساسات بھی بدل گئے تھے پیٹ جائیں علیسہ وہ نرمی سے مگر تحکم آمیز انداز میں بولا مجھے بہت سے کام کرنے ہیں حضبی عادت وہ پریشان ہو گئی مجھے بھی بہت ضروری کام ہے پیٹ جائیں آپ کے بغیر بھی کام ہوتے رہیں گے اور یہ کیا کپڑے اتنی جلدی چینج کر لیے کیا پسند نہیں آئے یا کوئی اور بات تھی ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کیا کہتی ہیں وہ کتنے مشکل سوال کر رہا تھا اسے سلیمان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی بتائیں نا میں آپ کو کیسا لگتا ہوں ہمارے اببہ جان کے تو آپ نے ڈیریکٹ دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے اتنی جلدی منگنی کا فیصلہ کیا ہے پتہ نہیں آپ سے پوچھا بھی ہے یا نہیں اف تابر توڑ سوالات وہ تو گھبرا گئی اچھی لگ رہی تھی ان کپڑوں میں بلکہ بہت اچھی سلیمان نے اس کی مسلسل خاموشی پہ سیدھے سادے انداز میں تعریف کی تو وہ شرما گئی اور دھر دھر سیڑیاں پھلانگتی پڑی تیزی سے نیچے اتری ایک اداس کمرے میں رات کے اندھیروں میں سوچ کے دریچوں میں یاد کے چھروکوں میں ایک دیا سجلتا ہے سوچتے ہیں کس طرح اس نے زندگانی کو دکھ بھری کہانی کو موتبر بنایا ہے مختصر بنایا ہے چاندنی کھولی کھڑکیوں سے کمرے کے اندر در آئی تھی اور ہر چیز کو روشن کر دیا تھا اچھی خاصی خونکی تھی مگر اسے تھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی جنوری کے پہلے عشرے کا چاند پوری آب اتاب سے ہر طرف اپنی جگمکہ ہٹیں بکھیر رہا تھا وہ کھڑکی کے پٹ پہ پاسو رکھے باہر جھانک رہی تھی اس انوکی سرمس کیفیت سے وہ پہلی بار آجنا ہوئی تھی جہاں دل عجیب سی تال پہ دھڑک رہا تھا اس کا اور سلمان کا نام کارٹ پہ ایک کھٹا لکھا ہوا تھا علیزہ اور سلمان وہ زیرے لب کھل کھلائی پھر خود ہی در گئی کہ کسی نے یہ آواز سنتو نہیں لی ہے اسے اپنے انجان سے خدشات پہ ہنسی آگئی علیزہ سلمان اس نے دوبارہ بے خودی کے عالم میں نام دہرایا اور باہر سڑک پہ نگاہیں جمع دی جہاں دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نزدیک آتی نظر آ رہی تھی گاڑی سفید گیٹ کے آگے آ کر رک گئی اور ہارن بجا اپنی کیبن میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سوتا چوکیدار ہڑ پڑا کر جاگا اور پھرتی سے آ کر کیٹ کھلا اوہ یہ تو سلمان کی گاڑی ہے وہ غور سے دیکھ رہی تھی پورچ میں آ کر گاڑی رکھی اور سلمان کیپ ہاتھ میں پکڑے نیچے اترا ایک ثانیے کے لیے اندرونی داخلی دروازے کی طرف دیکھا اس کے ساتھ ہی تو علیزہ کا کمرہ تھا چاندنی میں کھڑکی پہ آگی کی طرف چھکا وجود اسے صاف نظر آ رہا تھا وہ فوراں پیچھے ہو گئی اور چھٹکے سے پردے برابر کر دئیے چاند کی کرنے ناراض ہو کر باہر ہی رہ گئیں اور دبیز پردوں سے چھانکنے لگیں یہ اتنا لیٹ آتے ہیں مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا دایا جان سو چکے ہوں گے اب یہ کھانا بھی خود ہی گرم کریں گے کتنی ٹف لائف ہے ان کی ہر وقت بھاگ دور میں لگے رہتے ہیں اسے افسوس ہوا سلمان آہستہ آہستہ زینہ تیہ کرتا اپنے پورشن میں آیا اور آہت پیدا کیے بغیر دروازہ کھولا تاکہ ابو کی نین میں خلل نہ پڑے وہ بہت تھکا ہوا تھا اللہ داد کی گرفتاری کے بعد اس نے پریس کانفرنس بلوائی تھی صحافیوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ان کے تابر توڑ چپتے ہوئے سوالات کا سامنا کرتے اور دوسری کاغسی کاروائیوں میں خاصا وقت صرف ہوا تھا پھر اللہ داد کی گرفتاری کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ الگ کہانی تھی کزشتار دس دنوں سے وہ پوری نین بھی نہیں لے سکا تھا آج تو بھوک کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا حالانکہ صبح مو اندھیرے چائے کی پیالی پی کر گیا تھا دبہر میں سنیکس لیے تھے اب ذرا بھی کھانے کو جی نہیں جا رہا تھا اس نے دروازہ آہت پیدا کیے بغیر کھول کر دیکھا جہانگیر پر سکون نین سوئے ہوئے تھے وہ باتھروم میں چلا گیا نیم گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد تازکی کا احساس ہوا ساری تھکن زائل ہو گئی اب چائے پینے کو جی جا رہا تھا ساتھ بھوک بھی لگ رہی تھی وہ کچن میں آ گیا شیلف پہ ہارٹ پاٹ تھرا ہوا تھا جس میں یقیناً اس کے لیے کھانا تھا این اسی وقت ہاتھ میں ٹری پکڑے علیزہ نمدار ہوئی سلمان کے اوپر جانے کے بعد اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا پیا ہے کیونکہ گھر سے باہر وہ کم ہی کھاتا پیتا تھا وہ کچن میں آ گئی آہستہ آہستہ کم سے کم آواز پیدا کیے بغیر روٹی پکائی سالن گرم کیا پانی کا گلاس رکھا اور ہچکچاتے ہوئے اوپر آ گئی اس نے ٹری ٹیبل پہ رکھی یہ تو ماما نے اتنی دیر پہلے رکھا تھا ہارٹ پاٹ میں ہونے کے باوجود تھنڈا ہو چکا ہوگا میں گرم روٹی اور سالن لائی ہوں اس نے سلمان کے آگے رکھا ہارٹ پاٹ اٹھا لیا اور ساتھ اپنے عمل کی وضاحت بھی کی اس وقت اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو مل جاتا سلمان کا موڑ ایک دم خوشکوار ہو گیا پل پھر میں اس کی ساری کلپت جائل ہو گئی پھر وہ چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا بیر اہم سی مگر علیزہ کو اسے سننا بہت اچھا لگ رہا تھا اب اگر ایک کپ چائے مل جائے تو اس نے کھانا کھانے کے بعد برطن ایک طرف کر دیے چند منٹ میں گرمہ گرم بھاپ اڑاتے خوشبودار مہک والی چائے اس کے سامنے تھی پیٹ جائیں اگر نین نہ آ رہی ہو تو وہ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے بولا چائے مزیدار بناتی ہیں آپ اس نے بے ساخت تعریف کی تو علیزہ خوش ہو گئی میں اب جاؤں اس نے چائے والے برطن دھو کر سٹین میں رکھے اور سارا پھیلاوہ سمیٹ دیا کہیں بھی اب بے ترتی بھی نہیں تھی سلمان نے رسٹ ووچ آنکھوں کے سامنے کی ایک پچھنے میں پندرہ منٹ پاکی تھے حیرت کی بات ہے آج میں بہت تھکا ہوا ہوں مگر جانے کیوں نین دور بھاگتی محسوس ہو رہی ہے بہرحال آپ جائیں رات کافی ہو گئی ہے آئیں میں آپ کو نیچے چھوڑاتا ہوں بوٹ کھڑا ہوا تو علیزہ نے بھی اس کی تقلید کی اور تھیرے تھیرے سیڑھیاں اترنے لگی داخلی دروازے سے اندر آ کر تو اس نے باہر دیکھا سلمان ہنوز کھڑا تھا دروازہ لاک کر لیں اس نے مشورہ دیا تو وہ دروازہ بند کرنے لگی مگر اچانک سلمان نے درمیان میں ہاتھ پسا دیا علیزہ تینک یو ان گوڈ نائٹ وہ بے ساختہ مسکرائی تو سلمان کو احساس ہوا کہ اس کی مسکراہت بہت خوبصورت ہے وہ مسرور سی اندر چلی آئی اور کمبل اپنے اوپر لپیٹ کر دراز ہو گئی سلمان کے ساتھ اسے اپنا تعلق بہت پائیدار لگ رہا تھا اور بہت ساری اپنائیت رگ و پہ میں خون کے ساتھ کردش کرنے لگی تھی یہ سب سلمان کے ساتھ تعلق کا اجاز تھا رانیہ کے والد احمد مقبول نے وکیل کے ساتھ مل کر سبحان کو خلا کا نوٹس فجوانی کی تیاری مکمل کر لی تھی انہوں نے آلیہ غوری کو رانیہ کے کیس کے لیے وکیل کیا تھا آلیہ غوری بہت قابل وکیل تھی سائیمہ کے ساتھ رانیہ بہت دن کے بعد گھر سے نکلی تھی سائیمہ نے ہی تو اس کی اداسی بزمرت کی دور کرنے کے لیے شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا رانیہ کی گاڑی تو سروس کے لیے آٹو سروس اسٹریشن گئی ہوئی تھی دوسری پپا لے گئے تھے سائیمہ نے ہی سڑک سے گزرتی ٹیکسی کو اشارہ کر کے روکا اور دونوں بیٹھ گئیں گاڑی میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی رانیہ کو احساس ہوا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے اس نے پیچھے مر کر دیکھا ٹیکسی کے بلکل پیچھے سبحان کی گاڑی آ رہی تھی جسے وہ خود ٹرائف کر رہا تھا اس کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی ٹیز گاڑی تیز چلائیں وہ ڈرائیور سے روحانسی لہچے میں بولی ڈرائیور کوئی بھلا مانس آدمی تھا اسے اکیلی لڑکیوں پہ رحم آ گیا اور اس نے سوال جواب کیے وغیر گاڑی کی رفتار پڑھا دی سائمہ وہ مجھے ہر کس نہیں چھوڑے گا پاگل ہوئی ہو کیا کر لے گا وہ ایک انسان سے اتنا خوف صدا ہو رہی ہو سائمہ اس کا خوف کی شدت سے سفید پڑھتا چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی پولیس اسٹیشن دیکھ کر ایک خیال اچانک اس کے ذہن میں آیا اس نے وہیں گاڑی رکھوائی رانیہ کے سوچنے سمجھنے سے پیشتر ہی اس نے قرائے آدھا کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اتر آئی سبحان کی گاڑی بھی رک گئی سائمہ رانیہ کا بازو کھینچتی کالے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اس نے مڑ کر باہر سڑک کی طرف دیکھا سبحان گاڑی میں بیٹھا حیرت سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ چھلاہٹ بڑی واضح تھی برامدے سے آگے بنے کمروں کی ایک طویل قطار تھی جن کے باہر خوبصورت پودوں کے گملے تردیب سے سجے ہوئے تھے سائمہ رانیہ کے ساتھ ایک کمرے میں جھپاک سے داخل ہو گئی سلمان ان دونوں کی اچانک آمد پر کھڑا ہو گیا بلکہ وہ رانیہ کو ایک بات کی ملاقات کے باوجود بھی پہچان چکا تھا پنکی اور سمکی کی ویل مینرڈ بھابی اس سے اچھی طہن یاد تھی اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے اپیل کر گئی تھی ان کے احترام میں وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا رانیہ کی یاد داشت اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی جو وہ اپنی نندوں کے خاص الخاص مہمان کو پہچان نہ پاتی اس نے خوفصدہ آساب کو پرسکون کرتے ہوئے سلمان سے سلام و احوال پوچھا کہیے کیسے آنا ہوا وہ اردلی کو چائے کا کہہ کر ان کی طرف متوجہ ہوا پولیس اور تھانے کس لیے بنائے گئے ہیں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مگر آپ کو شاید اپنے فرائض یاد نہیں ہے ایک شخص دن رات رانیہ کو خوفناک نتائج اور قتل کی تھمکیاں دیتا ہے اور آپ کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی سائمہ صدا کی جذباتی اور بے سبری تھی سوچے سمجھے بغیر شروع ہو گئی سلمان کو غصہ تو بہت آیا مگر خاتون ہونے کے ناتے احترامن کچھ نہیں کہا خاتون آپ کی بات بجا ہے پولیس کا ادارہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے مگر ہمیں الہام تو نہیں ہوتا کہ فلا شخص کو فلا آدمی دھمکی دے رہا ہے کیا آپ نے اس سے پہلے پولیس کے پاس آ کر ریپورٹ کی ہے سلمان ہمیشہ کے تھنڈے لہچے میں بولا تو سائمہ شرمندہ ہو گئی واقعی اسے کیا خبر تھی وہ تو تھانہ دیکھ کر بینہ سوچے سمجھے اندر آ گئی تھی اور شروع ہو گئی تھی رانیہ نے اس کی طرف سے سوری کی تو سلمان نومل ہو گیا رانیہ نے کچھ بتایا کچھ چھپایا آپ اس واقعی کی ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہیں تو میں ہیٹ مہرر کو بلاتا ہوں کیونکہ اتفاق سے یہ کیس ہمارے ہی تھانے کی حدود میں آتا ہے اور قابل دخل اندازی پولیس ہے مجھے یقین ہے معمولی کوشش سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سلمان نے بتایا دراصل میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتی سائمہ تو ہمیشہ کی بے وقوف ہے اب ہمیں اجازت دیں وہ سائمہ کو گھورتے ہوئے اٹھ کڑی ہوئی اس وقت تو جان نکل رہی تھی یہ ہماری عورتیں ہمیشہ بسل کی بسل ہی رہیں گی ایک آدمی انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے انہیں سب پتا بھی ہے پھر بھی فرما رہی ہیں میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی وہ پڑھ پڑھاتی رہی رانیہ اسے ٹوکنے کے بجائے خاموش ہو گئی وہ دونوں گھر واپس آ گئیں سلمان احمد مقبول سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور دل سے ان کی زہانت کا موترف بھی تھا رانیہ اسی انصاف پسند جج کی بیٹی تھی یہ اعتراف کرنے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا کہ احمد مقبول اس کے آئیڈیل رہے تھے ان کے کئی مقدمات نے خاصی شہرت پائی تھی جس میں انہوں نے مخالف فریق کی جانب سے تھمکیوں کے باوجود انصاف کا سر نیچے نہیں ہونے دیا تھا اسے ان سے بہت ہمدردی تھی اگر ایک بار اس واقعے کی بھنک پریس والوں کو پڑھ جاتی تو پھر اسے مشہور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا احمد مقبول اہم عدالتی منصف پہ فائز رہے تھے رانیہ ان کی حسین و جمیل نوجوان اکلوتی بیٹی تھی ان کے مخالفین کے لیے تو یہ سنہرا موقع تھا سلمان کو خوب اچھی طرح اندازہ تھا اس واقعے کو کون کون سے رنگ دیے جائیں گے سبحان علیسہ کا ماموزاد تھا یعنی قریبی رشتہ دار اس لیے سلمان نے گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا وہ اصولوں پر سمجھوتے کا قائل نہیں تھا نہ اقربہ پروریو سے پسند تھی احمد مقبول سے اس نے زور دے کر کہا تھا کہ اب اگر سبحان ایسی ویسی حرکت کرے تو وہ اسے ضرور متلا کریں وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لے گا کیا اور اسے اپنے ساتھ دنر کی دعوت دی تو وہ رد نہ کر سکا آلیہ غوری کے آفس جاتے ہوئے رانیہ نے سلمان سے ساتھ چلنے کی درخواست کی وہ اسے اپنی گاڑی میں لے گیا پنکی فروا کی طرف جا رہی تھی اس نے رانیہ اور سلمان کو اکھٹے گاڑی میں جاتے دیکھا تو مہوش کو بتایا مہوش نے نمک مرچ لگا کر دو کیچار کر کے سبحان سے جڑ دیا وہ اونچی ہواوں میں اڑنے کی فکر میں ہے میں اس کے پر ہی کار ڈالوں گا دل چاہتا ہے ابھی اس کے گھر جاؤں اور بالوں سے پکڑ کر کھسیٹتا ہوا لاؤں پھر پوچھوں بتا کس کے ساتھ کاری میں جا رہی تھی سبحان اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس وقت جاہلوں کو مار دے رہا تھا پنکی بھی اسے بڑھاوے دے رہی تھی رانیہ اور سلمان کو اکھٹے دیکھ کر اسے آگ لگ گئی تھی ممہ علیزہ کو چند روز کے لیے بلوائیں نہ بلکل ہی بھول گئی ہے ہم کو پنکی ماں کے پاس بیٹھ گئی بلواؤں گی کیوں نہیں بڑی مضبوط حیثیت سے اس کر میں آئے ہی پیر صاحب نے علیزہ کو حکم کا غلام بنانے کے لیے جو عمل بتایا ہے اس کے لیے علیزہ کا یہاں آنا ویسے بھی ضروری ہے پیر صاحب کے ذکر پہ پنکی نے برا سمو بنایا مشکل یہ تھی کہ وہ اپنی ناپسندید کی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی ماں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ پیروں کا زمانہ نہیں ہے سہانت اور اقل سے شکست دینے کا زمانہ ہے جس کے پاس جتنی اقل اور دھوکے بازی کے جراسیم موجود ہیں وہ اتنا ہی بڑا پیر ہے مہوش آئے روز جو بھاری بھاری رکومات نظرانوں کے نام پہ پیر صاحب کی تجوریوں میں منتقل کرتی رہتی تھی اس سے بھی پنکی کو سخت اختلاف تھا مجھے یہ تیمور ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے میں ساتھ سے بات کروں گی کہ انوشے سے علیزہ کے رشتے کی بات کریں اتنے برس ہم نے اسے کھلایا پلایا ہے اس کے ناز اٹھائیں ہیں اور وہ اسے لے کر پھر سے اڑ گئی ہے ان کے لہجے میں زہر ہی زہر بھرا تھا پھر جانے ساتھ کو انہوں نے کیا سکھایا پڑھایا کس کس طرح سے سبحان کے حالت کے واسطے دیئے کہ وہ مان گئے لیکن انہوں نے مہوش سے کہا کہ وہ کے لئے انوشے کے گھر جائیں گی اور سبحان کے لئے علیزہ کا رشتہ مانگیں گی مہوش کے لئے اتنا ہی بہت تھا وہ مان تو گئے تھے خیر اگر وہ نہ بھی مانتے تو انہوں نے کرنی تو اپنی مرضی ہی تھی وہ بڑے تھسے سے انوشہ کے ہاں مٹھائی لے کر گئیں اور سبحان کے لئے علیزہ کا رشتہ دلب کیا وہاں تیمور اور جہانگیر بھی موجود تھے مہوش کی بتتمیزی کی وجہ سے گرمہ گرمی ہو گئی انوشے منگنی ہوئی ہے کوئی نکاح تو نہیں ہوا جو ٹوٹ نہیں سکتا پھر علیزہ پہ زیادہ حق سبحان کا ہے اتنے عرصے ہمارے پاس رہی پہلی بڑھی میرا احسان ہے یہ کہ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا مگر کبھی جتایا نہیں جبکہ سگی ماہیں تک بچوں کو نہیں پوچھتی ہیں انہیں چھوڑ کر دور دیس چلی جاتی ہیں یہ بھی خوب ہے ہمیں این وقت پہ غیروں کی طرح بلایا گیا کہ جی علیزہ کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے آپ آ کر منگنی میں شرکت فرمائیں مہوش نے انوشے کی نقل اتاری ساتھ ہی اس پہ چوڑ بھی کی تو وہ تل ملا گئی تیمور نے اس موقع پہ بے مثال قوت برداشت کا مظاہرہ کیا آپ کو یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی اب جب سبحان کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے اور سبحان کی عمروں میں خاصا فرق بھی ہے پھر اب جب کہ علیزہ کی منگنی ہو چکی ہے اور شادی کا بھی سوچا جا رہا ہے یہ بات جتانی انتہائی نامناسب اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے تیمور صدا کے مفاہمانہ لہچے میں بولے تو مہوش کو اور بھی تاوا گیا یہ سب تو سبحان کی قسمت میں لکھا تھا رانیہ کا اس کی زندگی میں آنا پھر یہ چھکڑے سب تقدیر کے چکر ہیں رہی عمر کی بات تو مرد کی عمر قوم دیکھتا ہے رانیہ بھی سبحان سے اچھی خاصی چھوٹی تھی کم از کم آٹ نو برس کا فرق تو تھا ہی پھر بھی اس کے گھر والوں نے اعتراض نہیں کیا مہوش کی ڈھٹائی قابل دیت تھی تیمور اور انوشہ خون کے کھونٹ پی کر رہ گئے جہانگیر پہلے ہی اٹھ کر جا چکے تھے سوتیلے رشتوں کا کیا اعتبار علیزہ کو دنیا کی سمجھ ہی کہاں ہے میں پھر آؤں گی امید ہے تم میری باتوں پر غور کر کہ فیصلہ میرے حق میں کرو گی کیونکہ علیزہ تمہاری بیٹی ہے اس گھر میں کسی اور کو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے وہ اب جذباتی مار مار رہی تھی اس کے جانے کے بعد وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تیمور خود حیران و پریشان تھے میں نے اپنی زندگی میں اتنی خودکرز اور بدفطرت خاتون نہیں دیکھی اس طہاں کے لوگ کسی طہاں کا بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے انوشہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں اگر تمہیں اپنی بھابی کا فیصلہ منظور ہے تو ہماری پرواں مت کرو تیمور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بھی بھابی کو کسی حد تک جان چکی ہوں جانے کیوں دوسروں کو عذیت میں مبتلا کر کے وہ خوش ہوتی ہیں علیزہ کی جہاں منگنی ہوئی ہے شادی بھی وہیں ہوگی سلمان سے بڑھ کر مجھے اس کے لیے کوئی اور پسند نہیں ہے وہ قطعی لحظے میں بولی بلکہ محفش بھابی کے تیور دیکھتے ہوئے میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں میں چاہتی ہوں جلد ارسلد علیزہ کی شادی کر دوں پھر بھابی جو دل چاہے کرتی پھریں میں اکہ بھائی سے آج ہی بات کروں گی مگر آپ سے ایک ترخواست ہے آپ بھابی کی کسی بات کا تذکرہ سلمان اور علیزہ سے مت کیجے گا وہ ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں تیمور نے اس بات میں سر کو جمبش دی چہانگیر انوشے کی تجویز سے بہت خوش ہوئے سلمان آئے تو اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں تیمور نے کہا تو انوشے گہری سوچ میں ڈوب گئی تیمور نے سلمان سے بات کی تو وہ بہت فکرمند نظر آنے لگا چچا جان ان دنوں میں بہت مصروف ہوں دو تین کیس ایسے ہیں جن پہ میری پیشاورانہ مہارت کا انحصار ہے میری پوری توجہ ان پہ مرکوز رہنی ضروری ہے میرے روز و شب آپ کے سامنے ہیں رات کو دھائی تین بجے بھی اگر کال آ جائے تو مجھے ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے ایسی صورت میں علیزہ کو وہ وقت اور توجہ نہیں مل سکے گی جس کی وہ حق دار ہے اگر آپ لوگ میری مانے تو شادی کو کچھ عرصے کے لیے ماخر کر دیں تیمور نے جہانگیر تک سلمان کے خیالات پہنچائے کافی دیر وہ کچھ سوچتے رہے تیمور فیلحال نکاح پہ اقتفا کر لیتے ہیں سلمان فارغ ہوگا تو آگے کی دیکھی جائے گی تب تک علیزہ بھی ہم سب کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لے گی اب سلمان کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا اسے ابو کی تجویز سے اتفاق کرنا پڑا بڑی سادکی سے یہ شرع تقاضہ بھی پورا ہو گیا انوشے نے خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا اب مہبش بھابی کی کارگزاریوں کا اسے خوف نہ تھا علیزہ مضبوط ہاتھوں میں تھی کسی کی ذات میں چھانکا تھا سبس موسم میں پھر اس کے بعد پھول کھلے عمر پھر کے لیے ہزاروں بار کسی اجنبی سی منزل سے مجھے پیام ملا ہے نئے سفر کے لیے بڑے عرصے بعد سلمان کو ایسی مکمل فرصت میں اثر آئی تھی وہ مونی اور سنی کو آئسکرین کھلانے لے گیا تیمور کے ساتھ بازار جا کر ضروری چیزوں کی خریداری کی واپسی پہ تیمور تازہ مچھلی لائے جو علیزہ کو بہت پسند تھی فوراں سے پیشتر فرائے کر ڈالو ورنہو مزہ نہیں رہے گا انہوں نے شاپرز اس کے ہاتھ میں تھمائے اور خود سلمان کے ساتھ اوپر چلے گئے بڑے دن کے بعد کھا بھائی کے ساتھ محفل سجی تھی پرانے قصے اور باتیں چھڑ گئیں سلمان یار علیزہ سے کہو دو کپ چائے بنا دے تیمور نے سلمان کو اٹھایا علیزہ مچھلی کے قتلے تل تل کر پیٹ میں بچھے تیشو پیپر پے رکھتی جا رہی تھی سلمان کچھ دیر دروازے میں کھڑا اسے کام کرتے دیکھتا رہا یوں ہماری کچن میں کب آمد ہوگی اس کے یوں پیچھے سے اچانک مخاطب کیے جانے پہ علیزہ اچھل ہی تو پڑی تیمور چچا کہہ رہے ہیں دو کپ چائے چاہیے وہ مچھلی کا ٹکڑا ٹومیٹو کیچپ میں ڈبو کر کھانے لگا بہت مزیدار ہیں میرے لیے ایسے مزے مزے کے کھانے کب پکاؤ گی وہ اب اسے آپ چناب کے تکلف کے بجائے پڑی اپنا عیت سے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا وہ اس ٹول گھسید کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا علیزہ کو اس کے معنی خیر سوالوں سے کھپراہٹ ہونے لگی اس نے ساری توجہ چائے بنانے کی طرف مرکوز کر دی سلمان کی گہری چمکدار آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی علیزہ وہ دیکھو تمہارے پاؤں میں لال بیک اس نے شرارت سے کہا علیزہ کے حلق سے زوردار چیخ نکلی چمچا سیدھا چائے کی کیتلی پر جا گرہ وہ الٹ کر علیزہ کے پاؤں پہ آ رہی اوپر جہانگیر اور تیمور ہاپتے کامتے اترے کہ جانے کیا ہو گیا ہے سلمان کسن سے باہر آ گیا اس سے اپنی شامت یقینی محسوس ہو رہی تھی وہ خود کو ملامت کر رہا تھا علیزہ کے سامنے نجانے کیوں وہ غیر سنجیتا ہو جاتا تھا علیزہ کسی ریسٹرانٹ میں جا کر لنج کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے تیمور نے پوچھا وہ علیزہ کو واپسی میں کالیج لینے گئے تھے نیکی اور پوچھ پوچھ میں نے تو صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اب پیٹ میں چوہوں نے ریس لگائی ہوئی ہے تیمور نے گاڑی ایک مشہور ریسٹرانٹ کی طرف مور لی جہاں وہ اکثر و بیشتر جاتے رہتے تھے کھانے کے دوران علیزہ کی نکاح سامنے والی ٹیبل کے گرد پیٹھے افراد پہ پڑی اس کے بالکل سامنے رانیا تھی اور رانیا کے سامنے جس شخص کی پشت تھی وہ اسے آنکھ بند کر کے بھی شناخت کر سکتی تھی وہ سلمان تھا اس کے ذہن میں کوئی غلط خیال تو نہیں آیا البتہ اس نے یہ ضرور سوچا رانیا بھا بھی یہاں سلمان کے ساتھ کیسے سلمان نے بھی گھر پہ کبھی ذکر نہیں کیا تھا ورنہ وہ حیران نہ ہوتی تائی جان میں نے آپ کے لیے بطور خاص یہ کباب بنائے ہیں اس نے آپ کے لیے پہ بطور خاص زور دے کر کہا علیزہ بیٹی تم نے کیوں خواہ مخاں تکلیف کی انہوں نے پیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی تکلیف کیسی بیٹی ہوں آپ کی اس نے محبت سے سرشار ہوتے ہوئے اپنے بازو ان کے گلے میں ڈال دیئے تو وہ نحال ہو گئے میں رمشا کو بیعہ دینے کے بعد اکیلا رہ گیا تھا مگر اللہ کو میری تنہائی پہ رحم آ گیا اس نے ایک اور بیٹی مجھے دے دی وہ شفقت سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولے علیزہ نے سامنے بیٹھے سلمان کو مکمل طور پہ نظرانداز کر رکھا تھا آؤ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ انہوں نے دعوت دی آج وہ کھانا کھانے نیچے نہیں آئے تھے شدید سردی کی وجہ سے ان کی تانگوں میں درد شروع ہو گیا تھا اس لئے علیزہ اوپر ہی ان کے لئے کھانا لائی تھی سلمان کھانا کھا کر آیا تھا علیزہ نے اسے کبابوں کی ہوا تک بھی نہیں لگنے دی تھی اسے خبر تھی سلمان کو کباب بہت پسند ہیں پھر بھی اس نے اس سے نہیں پوچھا مزی کی بات یہ تھی جہاں گیر نے بھی اسے نظرانداز کر دیا تھا علیزہ نے ان کے لئے دودھ کرم کیا انہوں نے اس کے ساتھ دوا لینی تھی پلیر سے ڈھک کر دودھ کا گلاس وہ ان کے کمرے میں رکھائی علیزہ بیٹی سلمان کے لئے بھی دودھ گرم کیا ہے یا نہیں نہیں اس نے جواب دیا اس کے لئے بھی گرم کر دو سارا دن مصروف رہتا ہے آنے جانے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے تمہیں زہمت تو ہوگی کوئی بات نہیں وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو سلمان نے کتاب رکھ کر اسے دیکھا جہاں گیر نے علیزہ کو شبہ خیر کہا اور سلمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر اپنے بیٹروم میں سونے چلے گئے سلمان نے ٹیرس اور گیلری کا دروازہ بند کیا علیزہ دودھ کرم کر چکی تھی اور گلاس میں ڈال رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لئے تکلیف اٹھانے کی میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں سلمان کا لہجہ بلا کی اجنبیت اور رکھائی سے بھرپور تھا علیزہ کے حلق میں نمکین پانی کا گولہ سا ٹکنے لگا وہ وہیں سے مڑی اور تیزی سے نیچے جانے والے زینے کی طرف بھاگی وہ مشکل تمام آسوں کو پیچھے تھکیل کا وہ پہلی سیڑھی اتری دوسری پہ پاؤں پھر سلتے پھر سلتے بچا تیسری پہ بلاخر سلمان نے اسے جا لیا اور اپنی طرف کھیچا بہت خصہ آتا ہے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے کتنی دیر سے میرے سامنے بیٹھ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہو تایا جان یہ کباب میں نے بطور خاص آپ کے لئے بنائے ہیں یہ لینا وہ لینا سلمان نے اس کی نقل اتاری وہ سون سون کرتی رہی مجھے کیا پتا تھا لال بیک سے اتنا خوف صدا ہوتی ہو پس اتنی ہی بہادری ہے ابو جان سے مجھے ڈانٹ پڑھوا دی اور معذرت کا ایک لفظ تک نہیں کہا علیزہ کے آنکھیں اس کی ڈھٹائی پہ پھیل گئیں میں معذرت کروں اس بات کی کہ سب نے ہی مجھ سے پوچھا علیزہ آپ تمہارے پاؤں میں جلن یا درد تو نہیں ہوتا ایک آپ تھے وہ اٹھا کر گزر جاتے تھے وہ بے ساختگی اور روانی سے کہتی چلی گئی سلمان کے چہرے پر اس کراہت نے بسیرہ کر لیا میں معذرت ضرور کروں گا مگر پہلے مجھے کباب بنا کر کھلانے کا وعدہ کرو ٹھیک ہے فریزر میں پڑے ہوئے ہیں میں کل ہی فرائے کر دوں گی وہ ایک دم راضی ہو گئی وعدہ اپنے ہاتھ سے کھلاو گی سلمان نے اپنی پوری ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچائی اس نے الفاظ پہ دھیان نہیں دیا تھا وعدہ اس نے اپنا ہاتھ سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دیا کس بات کا وعدہ اس نے علیزہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں قید کر لیا تھا یہی کہ میں کل آپ کو کباب تل دوں گی وہ اپنے چہرے پہ جمی اس کے مقناطی سے نگاہوں اور محسوس ہوتی قربت سے پاکھلا گئی نہ جانے کتنی دیر وہ اپنی پرفسو نگاہوں سے تکتا رہا علیزہ کو یوں لگا جیسے صدیاں گزر گئی ہیں سلمان نے تھنڈی سانس پڑھتے ہوئے اس کا گلابی پسینہ آلود ہاتھ چھوڑ دیا آو تمہیں نیچے چھوڑاؤں اس کا لہجہ بڑا بھاری اور عجیب لگ رہا تھا میرے پاؤں میں پھر درد ہو رہا ہے اسے سچ مچ بہت درد ہو رہا تھا آو اٹھا کر کمرے تک چھوڑاؤں سلمان ساب کا کیفیت کے حسار سے نکل آیا اور سچ مچ بازو اس کی طرف پڑھائے جی نہیں وہ فوراں گھپرا کر نیچے اتری اور سنبھل سنبھل کر جانے لگی کل کا وعدہ یاد رکھنا سلمان نے مرتے ہوئے اسے یاد دلایا اگر یاد نہ رکھوں تو علیزہ کا اعتماد بحال ہو چکا تھا وہ اسے چڑھا رہی تھی کل بتاؤں گا سلمان نے مو پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے سے دھمکی دی تو علیزہ نے فوراں اندر کی طرف تور لگا دی مونی اور سنی مری جانی کے زد کر رہے تھے تیمور فارغ ہی نہیں تھا سلمان نے چند روز کی چھٹی لے رکھی تھی تیمور نے سلمان سے کہا کہ مونی سنی کے ساتھ علیزہ کو بھی مری کھمال آئے سنو فال ہو رہی تھی اس لیے دونوں بھائی بہت پرجوش ہو رہے تھے مونی اور سنی سخت سردی کے عادی نہیں تھے پھر وہاں بارشوں کے بعد برف فاری نے درجہ حرارت کو نقطہ انجماعت سے بھی نیچے گرا دیا تھا اس کا احساس اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہی انہیں بخو بھی ہو گیا طویل سڑک پہ دو رویا درخ مناصر کے حسن کو پڑھا رہے تھے وہ دو ڈھائی گھنٹے کے سفر کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے چوکیدار کی بیوی کو ان قیامت کی اطلاع مل چکی تھی اس نے آتستان میں دھیروں لکنیاں سلگائی ہوئی تھی علیسہ تو آتستان کے پاس جا کر پیٹ گئی وہ دینوں جانے کہاں چلے گئے تھے اسے بہت شدید پھوک لگ رہی تھی وہ سپہر کے بعد گھر سے نکلے تھے اور اب چھے بچ رہے تھے مرگلہ کی پہاڑیوں پہ رات اتر آئی تھی محکمہ موسمیات والوں نے ابھی مزید برف باری کی پیش کوئی کی تھی تین فٹ برف پہلے ہی پڑ چکی تھی اب تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی مونی سنی اور سلمان باہر سے آئے تو ان کی جیکٹس اور سر کے بالوں میں سفید ذرات چمک رہے تھے کہاں چلے گئے تھے تم لوگ مجھے اتنی شدید پھوک لگ رہی ہے علیسہ کچھ خفا خفا سی نظر آ رہی تھی اس نے ان دونوں کے لیے ماسٹر بیڈروم میں اپنے ساتھ اس طرح لگوایا تھا اس الک تھلک سے گھر اور اجنبی جگہ سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا مونی اور سنی تھکن اور علیسہ کی دانٹ کی وجہ سے سو چکے تھے زیبو اور شرافت کے کمرے کی لائٹ بھی پچھ چکی تھی سلمان نے جیکٹ پہنی جرابیں اور شوز چڑھائے میں باہر جا رہا ہوں اس نے پریشان بیٹھی علیسہ کو مطلع کیا تو وہ چونک گئی آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویران گھر میں وہ شاہ کی لہزے میں بولی تو پھر آؤ میرے ساتھ سلمان نے اشارہ کیا کمان علیسہ شرافت ہے نا مونی اور سنی سوئے ہوئے ہیں وہ اسے تذب سب میں دیکھ کر بولا پرامدے سے آگے سارا راستہ برف سے تھک چکا تھا چاند کی دودھیا روشنی میں ہر شہنے سفید چادر اوڑ ہی ہوئی تھی پوری کائنات کا حسن جیسے اس وادی میں سمٹ آیا تھا امیزنگ یوں لگتا ہے جیسے جنت خود زمین پہ اتر آئی ہے میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت چاندی رات نہیں دیکھی دیکھو تو تم نے کبھی چاندی رات میں برف کی بارش کا نظارہ کیا ہے کبھی اس حسن کی نزاکت کو محسوس کیا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں علیزہ خود مبھوت ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہی تھی آپ تو پولس آفیسر ہیں کمال ہے آپ کے موں سے ایسی شاعرانہ نازک باتیں سن کر مجھے حیرانی ہو رہی ہے اس آف کوئی سے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا میں اندر جا رہی ہوں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے علیزہ نے اپنے تھنڈے برف ہاتھ آپس میں رکڑے سردی کی شدت سے اس کے دانت مسلسل بچ رہے تھے وہ اندر چلی گئی تو سلمان بھی مڑا آتشتان میں کوئلے بچھ کا راکھ بنتے جا رہے تھے مونی اور سنی کے کمرے میں بچھلی کا ہیٹر چل رہا تھا سلمان نے بند کر دیا کیونکہ کمرہ کرم ہو چکا تھا ایک کپ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے سلمان نے اسے آفر کی علیزہ کو نیند آ رہی تھی پر سلمان کی آفر کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس نے چائے خود بنائی سلمان اپنے کمرے میں نیندراز ٹی وی دیکھ رہا تھا جو ٹی وی لاؤنز سے شرافت نے یہاں رکھا تھا علیزہ نے اس کے دروازے پہ ہلکے سے دستک دی تو وہ بڑا حیران ہوا آ جاؤ آج تو حیران کر رہی ہو اس نے چائے اس کے ہاتھ سے لے لی گرم بستر میں بیٹھ کر چائے پینے کا لطفی کچھ اور ہے خاص طور سے سردیوں میں یہ کیا کہ بندہ سوتے وقت چائے پی لے ساری نیند کا ستیاناس ہو جاتا ہے اس نے اپنی ستوان ناک سکیڑی میں تو سونے لگی ہوں وہ اٹھی آؤ نا کچھ دیر اور بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں بڑا سہر آلود سا ماحول ہو رہا ہے اس نے اٹھ کر جاتی علیسہ کو روک لیا این اسی وقت اس کے موبائل پہ ٹیپ پچنا شروع ہو گئی اسلام علیکم وعلیکم السلام چلیمان اس وقت کیا کر رہے ہیں دوسری طرف رانیہ تھی رومینس چھارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ علیسہ کی طرف دیکھ کر مسکر آیا تو اس نے خفت سے مو موڑ لیا دوسری طرف رانیہ کیا آسابتن گئے پھئی آئیم سوری دراصل موسم اتنا خوبصورت ہو رہا ہے ایسے میں دل بڑی انہونی انہونی سے خواہشیں کرتا ہے وہ تھنڈی سانس بھر کر اپنی گزشتہ جملے کی وزاحت کرتے ہوئے بولا علیسہ چپکے سے موقع غنیمت جان کر چلی گئی کیا ہو رہا تھا رانیہ کے ساتھ اس کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی انہوں نے اسے کافی اپنایت پخش دی تھی ہونا کیا تھا ابھی ابھی چائے پی ہے رہی صحیح نیند بھی اڑ گئی ہے جبکہ باقی سب نرم گرم بستروں میں مہوے خواب ہیں کیا آپ کو کوئی خواب نہیں ستاتا رانیہ نے لہجہ کافی مہتات رکھا تھا پھر بھی وہ اس کے سوال کو سمجھ گیا اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ خواب ستاتے میں نے کھلی آنکھوں سے کبھی خواب دیکھنے کی جرت ہی نہیں کی مگر اب دل چاہتا ہے کہ کسی کی آنکھوں سے خواب چرالوں وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا بہرحال آپ پتائیں آپ کی نیند کیوں اڑ گئی ہے سلیمان مری کے پرفساروں میں جب انسان میری طرح اکیلا ہو تو اس کی نیند تو اڑے گی ہی نا اوہ امیزنگ تو آپ مری میں ہیں سنا ہے وہاں سنو فال ہو رہی ہے مجھے تو یہ سب بہت فیسنیٹ کرتا ہے آپ کو کرتا ہے ورنہ کچھ لوگ تو مارے در کے کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہسا آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا اتنی رات کا ایفون کرنے پر ارے نہیں نہیں رانیا کیسے غیروں جیسی باتیں کرتی ہیں اس نے فوراں ٹوکا تو وہ خوش ہو گئی کچھ دیر بعد رانیا نے فون بند کر دیا سلیمان کیس عدالت میں چلا گیا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چانے سبحان کا کیا ری ایکشن ہو وہ بہت فکر مند تھی ڈرنے کی کیا بات ہے آپ مطمئن رہیں ویسے اگر آپ برا نہ مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں ایسی کیا بات ہے جو آپ اب تک اپنے شوہر سے اتنی خوفزدہ رہتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے جو ہی سبحان کا ذکر آتا ہے آپ کا چہرہ سر پڑ جاتا ہے رانیا کے چہرے پہ کرب و عذیت کے آثار اُبھر آئے تھی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے رانیا نے اسے ٹالا سلیمان کوئی بچہ تو نہیں تھا جو سمجھ نہ سکتا کہ اسے بہلایا گیا ہے سلیمان میں نے اس گھر میں جو دن بھی گزارے ہیں بہت کھٹ کھٹ کر گزارے ہیں اب بھی وہ وقت یاد آنے پہ مجھے تھر تھری آ جاتی ہے سوائے علیزہ کے مجھے کسی سے بھی پھلائی کی امید نہیں تھی وہ سب سے مختلف تھی سبحان کے خودخرص اور بے حس ماما اور بہنوں سے قطعی الگ تھلگ وہ بیتے دنوں میں کھو گئی تھی سلیمان اس کی تفسرے پہ خاموش رہا اور سامنے بڑی کافی کی پیالی اپنے لبوں سے لگا لی مقبول ہاؤس کے مکینوں کی نزدیک وہ تقریباً اب گھر کا فردسہ بن گیا تھا وہ خود سب سے اپنایت محسوس کرتا تھا رانیہ کی ادھوری باتوں سے اسے الچنسی ہونے لگی تھی دن بھر اس کا واسطہ پھانت پھانت کے لوگوں سے پڑھتا تھا جن میں سے ہر ایک کے پاس اپنی ہی الگ کہانی ہوتی تھی اس عرصے میں وہ چہرے پڑھنے کا فن کچھ کچھ چاند چکا تھا رانیہ کا چہرہ اسے کوئی پرسرار کہانی سناتا محسوس ہوتا تھا جو اس نے دل کے نہا خانوں میں محسوس کر رکھی تھی جانے اس میں رانیہ کی کون سی بہتری یا مسلحت تھی جو وہ اسے چھپا رہی تھی اگر سبحان سے آپ کو کوئی ایسا دکھ ملا ہے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت یا ناقابل بیان ہے تو میں اسے جاننے پر اسرار نہیں کروں گا مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مشکل میں آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گی جانے کیوں آپ سے میں بہت ہمدردی محسوس کرنے لگا ہوں اس نے رانیہ کے ہاتھ پر تھپکی دی تو اس کے دن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اسے کچھ انوکھا سا محسوس ہوا سبحان کے وحشت انگیز لمس نے کبھی اس کے اندر ایسی سنسنی نہیں پیدا کی تھی سلمان نے بڑی مشکل سے ہمدردی کی جگہ لفظ لگا اور زبان تک آنے سے روکا تھا حقیقت بھی یہی تھی رانیہ جیسی شائستہ محسب تعلیم یافتہ نرم زبان حسین لڑکی کو کون نہ پسند کر سکتا تھا اس نے مشکل میں سلمان کو سہارا بنایا تھا رفتہ رفتہ یہ ملاقاتیں اس کے اندر کچھ نئے احساسات جگہ رہی تھی وہ کبھی کبھی دل میں علچن محسوس کرتا جانے اسے رانیہ سے لگاؤ تھا یا صرف اندر دی ٹھیک ہے کسی بھی مشکل میں میں آپ ہی کو آواز دوں گی وہ جواباً متشکرانہ انداز میں بولی سلمان اٹھ کھڑا ہوا کھانا کھا کر جائیے گا وہ اسرار کر رہی تھی مگر اس نے سلیقے سے معذرت کر لی رانیہ گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی اس کی گاڑی کو وہ سڑک پہ دور تک جادہ دیکھتی رہی سبحان اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیشی ہے تیار رہنا محوش نے جلے بھنے انداز میں اسے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی تو وہ چیخ اٹھا کیوں بار بار یاد دلاتی ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے میں سب کچھ تباہ کر دوں اس کے چہرے کے نقوش خصے کی زیادتی سے بگڑ کر عجیب سے ہو گئے میں رانیہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے قتل کر دوں گا قیمہ بنا دوں گا میں اس کا علیزہ کو بھی مار دوں گا وہ دیوانہ بار دیوار پہ مکے برسانے لگا وہ ہوش و خرط سے بلکل بے گانہ لگ رہا تھا مہوش کو اس سے خوف سا محسوس ہوا ممہ بلائیں نہ علیزہ کو مجھے اس کی ضرورت ہے وہ اسی مجھنو نانا انداز میں ان کے شانے چنچوڑنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں میں علیزہ کو بہو بنا کر ضرور لاؤں گی چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تم بس سرہ صبر اور عقل سے کام لو وہ اسے سمجھانے لگیں سبحان کا چہرہ چمک اٹھا میمی آپ یہاں علیزہ چھٹی میں گیٹ سے باہر آئی تو مہوش کو دیکھ کر حیران ہوئی مگر انہوں نے اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہ دیا اور ہاتھ پکڑ کر پاس پاک کی ہوئی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا وہ ہنہیں کرتی رہ گئی اور مہوش نے گاڑی سٹارٹ کر دی کتنے روز ہو گئے ہیں میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی ہوں تمہاری ماں بڑی سنگدل ہے مامو کی گھر جانے پہ پابندی لگا دی ہے اس لئے تو میں آج تمہارے کالج آ گئی ہوں تمہاری صورت دیکھ کر کالجہ تھنڈا ہو گیا ہے آو سامنے والے ریسٹورانٹ میں لنچ کریں گے ساتھ تم سے باتیں بھی ہوں گی پھر کھانا کھانے کے دوران مہوش نے وہ دل دہلا دینے والے انکشافات اس پہ کیے کہ علیزہ کے حلق میں نوالے اٹکنے لگے اور کھانا دوبھر ہو گیا مہوش لوگوں کی پرواہ کیے بغیر چہکوں پہکوں رو رہی تھی اور علیزہ صدا کی رہم دل خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں چپ کروا رہی تھی پان امڑ رہا تھا بزاہر وہ پرسکون تھی میمی پلیز چپ ہو جائیں لوگ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں علیزہ نے منت کی تو انہوں نے دوپٹے سے آنسو خوشک کیے علیزہ مجھے تو تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے بن باپ کی بچی کا کیا بنے گا انوشہ اتنی لالچی اور سنگدل نکلے گی مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا لوگ اپنے ہی کلیجے کے ٹکڑے کو بھینٹ چڑھا دیا اور وہ کمینہ سلیمان کتنی لڑکیوں کو چکر دیے ہوئے ہیں رانیا بھی اس کے چنگل میں فزی ہوئی ہے سلیمان اس کے اداوں کا اثیر ہو چکا ہے تب ہی تو وہ بچلہ نورت سبحان جیسے محبت کرنے والے شوہر سے آزادی مانگ رہی ہے میرے بچے نے کیا کچھ نہیں کیا اس آوارہ کے لیے وہ تو عذاب خداوندی سے بھی نہیں ررتی مزے سے اس کے ساتھ کل چھرے اڑا رہی ہے انوشے نے سراسر کھاٹے کا سودا کیا ہے اسے بن باپ کی بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے خوف نہیں آیا تیمور بھی تو برابر کا شریک ہے تب ہی تو تمہیں بھائی کے آوارہ سبوت کے ساتھ نکاح جیسی زنجیر میں بان دیا تاکہ تمہارے باپ کی دولت سے عیش کرے اور کرائے تمہارے باپ نوید کے پاس اللہ اسے غریق رحمت کرے بہت دولت تھی سب کچھ تو تمہارے لیے ہی چھوڑ گیا ہے انوشے نے بڑے عیش کیے تیمور نے انہی پیسوں سے لیدر گارمنٹ کا رزت شروع کیا اور آج لاکھوں میں کھیل رہا ہے سلمان نے نئی گاڑی کس کے پیسوں سے خریدی مونی اور سنی کس کے بل پہ عیش کر رہے ہیں انوشے نے سب کے ساتھ مل کر اندھیر مچا رکھی ہے اسے تم پہ ترس کی نہیں آتا جب تم چھوٹی سی تھی تو میں نے انوشے سے تمہارے اور سبحان کے رشتے کی بات کی تھی اس نے بڑی نخوت سے انکار کر دیا اب بھی مجھ سے اور ساتھ سے مشورہ کیے بغیر بالا ہی بالا تمہیں اس کرپٹ آفیسر کے پلے پان دیا تم سلمان کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہو اتنی لڑکیاں روزانہ اس کے ہاتھوں سے گزرتی ہیں تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے ادھر میرا سبحان رانیا کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے ادھر تم تباہی کے دہانے پہ ہو انوشے سے شادی کے وقت تمہیں تیمور نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا خود انوشے تیمور کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی شادی کے بعد تمہیں چھوڑ کر چلی گئی میں نے ماں بن کر تمہیں پالا ہے میں نے بھی تم پر سختی کی تاکہ تم ماں کے غیر موجودگی میں مثالی لڑکی بنو اور آج ہر شخص تمہاری تعریف کرتا ہے انوشے کو میری قربانیوں کا کوئی احساس نہیں ہے میں ہمیش کھڑی گاڑی میں زارو قطار رو رہی تھی علیزہ ماوف ہوتے ذہن کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی آؤ کافی دیر ہو چکی ہے میں تمہیں ڈراب کر دوں انوشے کو مت بتانا ورنہ وہ تیمور کی شے پہ تمہیں کھڑے کھڑے بے عزت کر کے گھر سے نکال دے گی اور خود کو تمہاری ماں سمجھنے سے ہی انکاری ہو جائے گی میرا موبائل نمبر لکھ لو کوئی بھی مشکل پریشانی یا ایسی ویسی بات ہو تو مجھے اسی وقت کال کر سکتی ہو میرے گھر اور دل کے دروازے ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے انہوں نے محبت سے اسے گلے لگایا اور الودائی بوسا اس کی پیشانی پر ثبت کیا وہ انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ نکاح سے اجھل ہو گئیں انہوں نے علیزہ کو ایسا بم بنا کر بھیجا تھا جو بلاسٹ ہونے کی صورت میں تباہی تکھ اور آنسوں کی نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تلافی کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی داخلی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اسے انوشے کی پریشان صورت نظر آئی تو اس کی نفرت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا دھوکہ لالت اور خودخرضی جیسے الفاظ اس کے ذہن میں پھرنے لگے علیزہ اتنی دیر کیوں لگا دی پرائیور بھی خالی واپس آ گیا میں اب خبرا کر سلمان کو فون کرنے لگی تھی وہ تقریبا ہاپتی کامتی اس کے پاس آئی تو علیزہ نے سرد نگاہوں سے اسے کھورا اور اپنا بازو چھڑا کر اندر پڑھ گئی دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ جی بھر کر روئی پھر بھی دل کے آگ سرد نہیں ہوئی تہس نہس کر دینے کا باغی جذبہ اس کے اندر سے لاوہ بند کر پھٹ پڑھنے کے لیے بیتاب تھا وہ انوشہ سمیت کسی کی بھی صورت دیکھنے کی رویدار نہ تھی تب ہی تو انوشہ دروازہ پیٹ پیٹ کر چلی گئی وہ روتی رہی مغرب کی اعزان ہوئے کافی وقت کسر گیا تھا جب اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا انوشہ پریشان صورت لیے سامنے برامدے میں مونی اور سنی کے ساتھ پیٹھی ہوئی تھی وہ دونوں بھی چپ چپ تھے انوشہ اس کے طرف لپکی علیزہ پتاو تو صحیح کیا ہوا ہے میری بیٹی کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے لگ رہا تھا وہ ابھی رو پڑھیں گی قبردار جو آپ نے مجھے بیٹی کہا میں کسی کی بھی بیٹی نہیں ہوں تیمور صاحب سے بھی کہہ دیجئے گا اب مزید ڈرامے بازی نہیں چلے گی آپ ماں نہیں ڈائن ہیں آپ اور آپ کا شوہر بے انتہا لالچی اور سنگ دل ہیں میرے باپ کے ماں سے سب عیش کرتے رہے مگر اب اور نہیں میں زیادہ دن کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی میری آنکھی ہی اب کھلی ہیں مجھے خوش ہی اب آیا ہے سب نے میرے ساتھ گیم کھیلا ہے اس کی آنکھوں سے نفت کے شولے لپک رہے تھے جس نے انوشے کے وجود کو خاکستر کر دیا تھا باہر سے آدھے تیمور ایک ایک لفظ سن چکے تھے انوشے سے زیادہ ان کی حالت خراب تھی وہ تو لڑکھڑادے قدموں سے علیزہ کے آگے سے ہٹ گئیں اس کے پیچھے تیمور بھی آگئے انوشے تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا علیزہ کے موں میں جس کی زبان بول رہی ہے تم بھی اسے اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی مہبش اس حد تک گر سکتی ہیں مجھے اس کی امید نہ تھی علیزہ کے دل و دماغ میں یہ زہر انہوں نے ہی انڈیلا ہے بچپن سے ہی وہ ان کے اشاروں پہ چلتی آئی ہے انوشے تصور کرو سوچو تو علیزہ تمہارے ساتھ ہم سب کو بھی غلط سمجھ رہی ہے اکہ بھائی سنیں گے تو انہیں سب سے زیادہ دکھ ہوگا تیمور اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے از حد پریشان تھے مونی اور سنی گھر کے ماحول کی وجہ سے الگ سہ میں ہوئے تھے گاڑی کے ہارن کی آواز پر علیزہ نے کھڑکی سے پردہ سرکا کر کلاس ونڈو سے جھانکا سلیمان گاڑی اندر لا رہا تھا اس رانیا کو میں کتنا شریف سمجھتی تھی مجھے اس سے حمدرتی تھی کہ کتنی مظلوم ہے اور وہ کیا سے کیا نکلی اور سلیمان جو بظاہر بہت باکردار اور مضبوط نظر آتا ہے کتنا پس کردار کا پلٹی شخص ہے میں نے سلیمان کے حوالے سے کتنے خواب دیکھ دالے تھے میں سب خوابوں کو آنکھوں سے نوچ ڈالوں گی مگر کیا یہ اتنا آسان ہوگا وہ سلیمان کی ایک ایک حرکت کو اور سے دیکھ رہی تھی اور سے سک رہی تھی میں کتنی اکیلی ہوں میرے اردگرد سب اپنے ہیں مگر کوئی بھی اپنا نہیں ہے سلیمان کو اسی طرف آتا دیکھ کر اس نے پردے برابر کر دیے قرب میں اثر ہو تو پوچھیں درد ہو یا درما ہو دل میں تو آن بسے ہو لیکن مالک ہو یا مہمہ ہو دوری آگ سے دوری بہتر قربت کا انجام ہے راک آگ کا کام فروزہ کرنا راک ضرور پریشاں ہو سودا عشق کا سودا ہم نے جان کے جی کو لگایا ہے عشق یہ سبر و سکوں کا دشمن پیدا ہو یا پنہا ہو عشق وہ آگ کے جس میں تپ کر سونا کندن بنتا ہے آگ میں تجھ کو کچھ نہیں ہو تو اس آگ میں بریان ہو وہ کیا کیا سوچے گئی سلیمان کب کا اوپر جا چکا تھا وہ پھٹکی روح کی مانن دوبارہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی رات کے سناٹے کو توڑتی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی تو اس کے ذہن میں میمی کے دیئے فون نمبر کا خیال آیا وہ بیٹ پر رکھا موبائل اٹھا کر میمی کا نمبر ملانے لگی دوسری طرف سے مہمش کی غنود کی میں ڈوبی غسیلی آواز آئی تو اس نے بولے بغیر موبائل آف کر دیا سلیمان دو پیشیاں گزر چکی ہیں مگر ابھی تک کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے کمرہ عدالت سے باہر آتے ہی رانیہ نے سلیمان سے سوال کیا وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا رانیہ کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ عدالتی کاروائیاں کتنی سست ہوتی ہیں سلیمان اسے یہی سمجھا رہا تھا رانیہ ابھی تو صرف دو پیشیاں گزری ہیں اتنی جلدی کہاں پیشرفت ہوگی یہاں تو سالوں گزر جاتے ہیں کیس کا فیصلہ ہوتے ہوتے آپ جیسے واقعات میں فریقین عدالت سے باہر ہی کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سلیمان آلیا کہہ رہی تھی کہ انہیں ایک ایسا گواہ ترکار ہے جو سبحان کا قریبی رشتہ دار یا دوست ہو اور میرے حق میں گواہ ہی دے اس طرح کیس مضبوط ہوگا سبحان کا ایسا کون سا رشتہ دار ہے انوشہ چچی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ سنگاپور چلی گئیں وہ سبحان کے کردار کے مختلف پہنوں کے بارے میں کیا جانتی ہوں گی باقی کیا آپ سبحان کے والدین اور بہنوں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ عدالت میں آ کر آپ کے موقع کی تائید کریں گے امپوسیبل سلیمان نے اسے حقائق سے روشناس کرایا تو وہ مایوس ہو گئی مگر علیزہ کا نام ذہن میں کسی تاری کی طرح چمکا اور وہ پرجوش ہو گئی علیزہ ہاں علیزہ بچپن سے وہیں پلی بڑھی ہے وہ سب کو جانتی ہے وہ ضرور میرے حق میں گواہی دے گی رانیا سبحان اس کا رشتہ دار ہے وہ سبحان کی قزن ہے کیا وہ ایسا کر سکے گی اس طرح تو ان کے تعلقات بگڑنے کا خدشہ ہوگا مجھے نہیں امید کہ وہ عدالت تک آئے گی کوئی اور شخص ٹھونڈیں مثلا سبحان کے گھر میں مختلف کام کرنے والے ملازم وغیرہ کیونکہ ملازم مالکوں کے کردار کے ہر رنگ سے واقف ہوتے ہیں کوئی ایسا شخص ٹھونڈنا پڑے گا جو ان کے گھر کام کر چکا ہو سلمان بلکل درست پہلوں پہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا مجھے کچھ کچھ یاد تو آ رہا ہے سبحان نے ایک بار معمولی سی غلطی پہ گھر میں صفائی کرنے والی زینوں سے سخت مارپیٹ کی تھی وہ خود ہی اس کے بعد نوکری چھوڑ کر چلی گئی مجھے اتفاق سے اس کا گھر پتا ہے اگر وہ اب تک وہیں رہتی ہوئی تو اس کو گواہی دینے کیلئے رازی کرنا میرا کام ہے میں علیزہ کو تمام حقائق سے آگاہ کر دوں گا پھر جو اس کی مرضی ہوئی تھینکیو سو مچ سلمان آپ تو واقعی میرے لئے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں جہاں میرے حوصلوں کی کمزور دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے آپ سہارا دینے آ جاتے ہیں میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی وہ بہت ممنون نظر آ رہی تھی سلمان کو کچھ خبر نہیں تھی گھر میں کتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے اس پورے ہفتے میں وہ بہت مصروف رہا تھا ناکافی نیند اور بھاگ دوڑ میں اسے تھکا ڈالا تھا اس لیے سب کے ساتھ مل بیٹنے کے فاہش بہت شدید ہو گئی تھی شام کے پانچ بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول سناٹا سمحسوس ہوا مونی اور سنی بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے ناانوشے دکھائے دے رہی تھی تیمور بھی ابھی تک نہیں آئے تھے یہ علیزہ بھی نہیں ہے اس میں خود کلامی کی دروازے سب کھلے ہوئے تھے اس کا مطلب تھا کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے اس نے لاؤنج کے بعد کچھن میں چھانکا اور پھر علیزہ کے کمبے کا دروازہ تھکیلا باتروم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اسے اتمنان سا ہوا تھکا ہونے کے باوجود وہ اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا حالانکہ دل چاہ رہا تھا نہا کر پہلے فریش ہو جائے دس کیارہ منٹ کے انتظار کے بعد باتروم کا دروازہ کھلا اور علیزہ برامت ہوئی اس نے سلیمان کو نہیں دیکھا تھا ٹریسنگ ٹیبل کے آئینے میں بال سلجھانے لگی سلیمان کی طبیعت نکری ستری علیزہ کو دیکھ کر باہ باہ ہو گئی وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا کالے اور سفید رنگ کے امتظار سے سجے شلوار خمیز میں اس کی اجلی رنگت اور بھی سفید لگ رہی تھی دپٹہ بیٹھ پہ پڑا ہوا تھا گیلے بالوں نے اس کی پشت کو بھی گیلا کر دیا تھا برش کرنے کے بعد وہ دپٹہ اٹھانے کے لیے بیٹھ کی طرف موڑی اس لمحے اس کی نکاح سلیمان کی طرف اٹھ گئی پہلے حیرت اور پھر نفرت نے اس کی آنکھوں کا کھیراو کیا اسے سلیمان پہ نگاہ پڑھتے ہی سب کچھ یاد آ گیا اسلام علیکم اس نے بڑے خوشکوار موڑ میں کہا کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں باقی سب کروالے کہاں ہیں معلوم نہیں اس نے سلیمان کے سلام کا بھی جواب نہ دیا اور انتہائی سرد لہجے میں لاعلمی کا اظہار کیا دپٹہ سر پہ لیا اور باہر کا رخ کیا سلیمان کو اس کا رویہ خلاف معمول سا محسوس ہوا اس کا سبب بھی جان چکا تھا تین روز پہلے ہی تو علیسہ کی سالگیرہ تھی وہ رانیہ والے کام کے باعث اسے وش نہیں کر سکا تھا نہ گفٹ لیا تھا اس کا خیال تھا وہ اسی وجہ سے اکڑی اکڑی سی ہے آج ستھانے سے نکلتے ہی اس نے بازار کا رخ کیا تھا اور علیسہ کیلئے گفٹ خریدا تھا اسے علیسہ کی خفقی پہ پیار سا آ گیا علیسہ فٹ افٹ چائے بنا کر اوپر ہی لے آو تمہارے لیے میرے پاس سرپرائز ہے آپ تو خود میرے لیے سرپرائز ہیں اب اور کونسا سرپرائز رہ گیا ہے اور آئندہ اس انداز میں مجھ پہ حکم مت چلائیے گا میں آپ کی ذر خرید نوکرانی یا غلام نہیں ہوں علیسہ کا لہجہ کچھ اور بھی کڑوا اور روکھا سا ہو گیا اچھا بیوی تو ہونا میں نے محبت دے کر تمہیں خریدا ہے اور تم غلام کہاں ہو بلکہ تم تو وہ اس کے کڑوے لہجے کو میٹھے گھونٹ کی طرح پی گیا اور اس کی راہ میں حائل ہو کر اسے شرارت سے تکنے لگا ہر چائے میرے راستے سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی علیسہ نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے سے تھکا دیا سلمان نے کمال اتمنان اور جرت سے کام لیتے ہوئے اس کے آتش پشاں بھرے نازک وجود کو بعضوں کے حصار میں مقید کر لیا آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی پیش قدمی نہیں کی تھی شاید تنہائی اور علیسہ کے ناراض روپ نے اسے اس جرت پہ اکسایا تھا ورنہ وہ ہمیشہ ایک حد کے اندر رہتا تھا اتنی ناراضی اور غصہ میری جان تم پہ سچتا نہیں ہے سلمان علیزہ کی طرف چکا اس کے انداز تخاتب اور بے باقی نے علیزہ کو گویا بارود کے دھیر پہ بٹھا دیا اس نے بمشکل سر کو اٹھاتے ہوئے سلمان کے بازو میں پوری قوت سے اپنے ناخن گار دیے سلمان نے بازو الگ کر لیے I'm sorry علیزہ سرہ بہہ کیا تھا مگر تم تو آج بارود بنی ہوئی ہو اس کے انداز میں حیرت کے ساتھ شرارت بھی تھی آپ کہاں کہاں ذرا بہکتے ہیں مجھے بتا سکیں گے علیزہ نے جلتی سلکتی نکاحوں سے اسے کھورا علیزہ سچ کہوں امانداری سے آج پہلی بار ایسا ہوا ہے تم میری جائز اور قانونی منکوہ ہو اس وجہ سے خطپے سے آج سب تو اختیار کھو دیا وہ واقعی سچ بول رہا تھا مگر علیزہ کی نکاحوں اور عقل پہ نفرت اور انتقام کا ایسا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا جس کے پیچھے ہر سچائی روپوش ہی رہتی ہے تو پھر یہ رانیا کا کیا چکر ہے جس کے ساتھ آپ دن رات کل چھرے اڑاتے پھر رہے ہیں علیزہ پلیز اب آگے ایک لفظ نہ کہنا وہ ایک دکھی لڑکی ہے میں اس کے اخلاقی مدد کر رہا ہوں ہا ہا رانیا اور دکھی لڑکی اخلاقی مدد ویسے اس طرح کی دکھی لڑکیوں کی آپ کتنی بار مدد کر چکے ہیں انتہائی تنزیانداز اور استحسائیہ لہچہ وہ ہسی تو سلمان کے دماغ میں بھی آگ پھر گئی تم اس وقت بدکمانی کی انتہائی حد پہ کھڑی ہو مجھے ہوش ہی اب آیا ہے آپ سب کے لالچی سنگدل اور بے رحم چہرے صاف طور پہ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ سب انتہائی کھٹیا اور کمینے اس کی آواز بہت بلند تھی سلمان کا ہاتھ اٹھا اس سے پہلے کہ وہ علیزہ کی طرف پڑھتا تیمور نے راستے ہی میں اس کے فضاء میں مولک اٹھے ہاتھ کو روک لیا جسٹ کول ڈاؤن سلمان لیس کم آن وہ اسے بمشکل تمام وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہوئے وہ آفیس سے آئے تو علیزہ کے کمرے سے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی تیمور نے بھی سب کچھ سن لیا تھا سلمان کا غزب آلود چہرہ بتا رہا تھا کہ علیزہ اس کے کانوں میں بھی زہر انڈیل چکی ہے بیٹھو یہاں یہ لو پانی پیو تیمور نے گلاس اس کی طرف پڑھایا جو اس نے اسی وقت پرے اچھال دیا گلاس چکنا چور ہو گیا تیمور نے پوری قوت سے اسے قابو کر رکھا تھا اس کی حالت بپرے سانٹ کسی ہو رہی تھی اس نے ہم سب کو کمینہ لالچی اور گھٹیا کہا ہے اسے جرت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کرنے کی اس گھر میں اسے بے پناہ محبت ملی عزت ملی اعتماد ملا اور اس نے یہ سلا دیا ہے اگر ابو جان نے اس کا یہ رویہ دیکھ لیا تو شاید ان کا دل ہی رک جائے ہٹیں آگے سے مجھے اس سے پوچھنے تو دیں وہ پھر بے قابو ہو گیا سلمان پلیز اس وقت ہوش سے کام لو چوچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے علیسہ تو کم اقل اور بے وقوف ہے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو الفاظ ادا کر رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کون سی سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں وہ کم اقل اور بے وقوف نہیں ہے سلمان نے تیمور کو دروازے کے آگے سے ہٹا دیا مگر تیمور فوراں ہی اس کے آڑے آگے تم اس وقت اپنی طاقت کے زوم میں ہو کیا اس پہ ہاتھ اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہرگز نہیں اور یہ بھی مد بھولو کہ علیسہ تمہاری انوشہ چچی کی لادلی بیٹی ہے تم بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں ہم کو اقل سے کام لینا ہوگا تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسان سے سمجھایا تو سلمان دھیلا پڑ گیا تیمور آہستہ آہستہ اسے تمام باتیں بتا رہی تھی سلمان کے تنے آسات دھیلے پڑنے لگے علیسہ کی جی میں جانے کیا سمائی کے دوسرے روز صبح دس بجے کے قریب ساتھ مامو کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا کالج بھی نہیں گئی انوشہ کافی دیر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرتی رہی اور جب وہ موہ ہاتھ ہو کر کمرے سے برامت ہوئی تو انوشہ فوراں کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئیں باہر نکلی تو علیزہ شولڈر بیک شانے پہ لٹکائے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی کہاں جا رہی ہو اس وقت انوشہ نے ماں کسے روپ سے سوال کیا مگر اپنے لہجے کے ایک کھوکلے ہونے کا شتت سے خود ہی احساس ہو گیا میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں انوشہ جہاں کی تہاں کھڑی دیکھتی رہ گئی مہوش نے اسے دیکھ کر بے پناہ مسرط کا اظہار کیا اور کریت کر سوال کرتی رہی انوشہ کے پاس کوئی سچ ہوتا تو صفائی دیتی نہ وہ ہاتھ نچا کر بولی خود علیزہ کے دل میں خلش تھی کہ انوشہ سمیت کسی نے بھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی مہوش نے اسے اور بھی پھڑکایا علیزہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا تم سلیمان سے طلاق لے لو اس سے کئی گناہ بہتر رشتہ تمہیں مل جائے گا تمہاری قدر اور محبت کرنے والا میں نے تو اڑتی اڑتی سنی ہے کہ سلیمان نے کہا ہے علیزہ جیسی ہونک اور اول جلول لڑکی سے کوئی بے وقوفی محبت کر سکتا ہے اس نے صرف تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے ورنہ وہ اصل شادی تو کسی عالی تعلیم یافتہ اور موڈرن سی لڑکی سے کرے گا جو زمانے کے ساتھ چلنے والی ہو وہ تیر چھوڑ کر اب اس کے نشانے پہ بیٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے کہ انوشے اور تیمور چلدر چلد تمہاری رخصتی کی بات کریں گے ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کون چاہے گا سونی کی چڑیا اس کے ہاتھ سے اڑ جائے رخصتی کے بعد سلیمان زبردستی تمہاری جائداد اپنے نام لکھوالے گا ظاہر ہے اس وقت تم کیا کر سکوگی علیسہ تم اکیلی ہو اور تمہارے مقابلے میں وہ سارے ہیں میں سوچتی ہوں تمہارا کیا بنے گا وہ غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی کہ پنکی بھی آ گئی سمکی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی وہ بھی گفتگو میں شریک ہو گئی میں نے آج بھی سلیمان قرآنیہ کے ساتھ دیکھا ہے دونوں ایک ہوتل کے فیملی کیبن میں تھے ان کی حالت بتا رہی تھی کہ بے تکلفی کے کئی مراحل تیہ ہو چکے ہیں ہائی علیسہ تمہارا کیا ہوگا سبحان بھائی سے طلاق کے بعد سلیمان رانیہ سے شادی کر لے گا اور تم بیچاری دیکھتی کی دیکھتی رہ جاؤ گی وہ مسنوی رنجیت کی سے بولی تو ہمیشہ کی طرح علیسہ کو اپنے آنسو چھپانے مشکل ہو گئے مہوش اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکنے لگیں کانوں کی کچھی جذباتی علیسہ ہر بات پہ جلد اعتبار کر لیتی تھی شدت پسندی بھی اس کے مزاج میں تھی اور اس وقت وہ جن حالات سے گزر رہی تھی اس میں اسے مہوش اور پنکی کی ہر بات سچ لگ رہی تھی رانیہ مبارک ہو آپ کے کیس کا فیصلہ ہونے کے قریب ہے آلیہ غوری نے تو کمال کر دیا مخالف وکیل کے دلائل کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں سلیمان اسے مبارک بات دیتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا رانیہ نے اس کی سم دیکھا گریش الوار سوٹ میں وہ بہت جاسب نظر لگ رہا تھا آپ کو بھی مبارک ہو آلیہ کہہ رہی تھی اسی پیشی میں فیصلہ ہو جائے گا اسی خوشی میں آج رات کا دینر میری طرف سے میرے گھر میں ہوگا میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی سلیمان آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لیے بہت بھاگ دوڑ کی بس بس آگے ایک لفظ بھی نہیں میں رات کو وقت پہ پہنچ جاؤں گا وہ ہاتھ اٹھا کر بولا حسب وعدہ رات کو سلیمان ان کے گھر موجود تھا کھانا کھانے کے بعد قہوہ صرف کیا گیا احمد مقبول اٹھ کر چلے گئے بیگم مقبول اپنے کسی اور مہمان کے ساتھ مصروف ہو گئیں سلیمان آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا سبحان کے ساتھ آخر میرے کیا اختلافات تھے جو بات اتنی بڑھی میں نے ہمیشہ ٹال دیا کچھ کچھ آپ کو پتا چل چکا ہوگا مگر کمرہ عدالت میں میں نے ساری بات نہیں بتائی مگر آج آپ کو بتا رہی ہوں سبحان سے ملاقات کے بعد میں بہت جلد اس کی گفتگو اور شخصیت کے سہر میں پھنس گئی یہاں تک کہ بخوشی اس کا رشتہ منظور کر لیا گیا میں جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر سبحان کے گھر پہنچی تو میری آنکھوں میں بہت خوبصورت خواب تھے مگر سبحان کی وحشت اور بریت نے میرے سارے خوابوں کو تاراج کر دیا یہ دیکھیں سلیمان سبحان کے پیار کی نشانیاں رانیہ نے دپٹہ شانوں سے سرکایا وہ جدید فیشن کی چھوٹی اور تنگ کمیس پہنی ہوئی تھی جو بغیر آستینوں کی تھی سلیمان میں بڑے نازو نام میں پلی ہوں سوئی بھی چپ جاتی تو آسمان سر پر اٹھا لیتی مگر مگر سلیمان میں سبحان کی دی ہر تکلیف ہر سخم ہر دکھ پر داست کر گئی رانیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کے قطرے سلیمان کے ہاتھ کی پشت پہ گرے سلیمان کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے بھی پیش آ سکتا ہے میرے جسم کے ساتھ میری روح کو بھی پری طرح روندہ گیا ہے میں نے سبحان کے بارے میں اس قسم کا تصور تک نہیں کیا تھا وہ بہت ظالم اور انتقام پرور شخص ہے مگر آپ آپ ایسے نہیں ہیں آپ تو بالکل اس سے الٹ ہیں اس نے سلیمان کے دونوں ہاتھ تھام لیے یہ حرکت اس سے استراری کیفیت میں سرزد ہوئی تھی اس نے بمشکل نگاہوں کا زاویہ بدلا اس نے اپنے دل میں رانیا کے لیے عجیب سا درد محسوس کیا ایک نام محسوس ہی اپنائیت جسے وہ ابھی تک کوئی نام نہ دے سکا تھا اگر وہ اس بارے میں زیادہ ہور کرتا تو علیزہ کا تصور مجسم سوالیاں نکاح بن جاتا تھا اس نے تسلی دینے کے لیے کچھ بولنا چاہا مگر اسے یوں لگا اس کے الفاظ محض الفاظ رانیا کے دکھ کا مداوہ نہ کر پائیں گے سلیمان وہاں سے اٹھا تو اسے اپنے دل و دماغ پہ بے پناہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا علیزہ بہت صدی ہو رہی تھی میں وشنوں سے بتایا تھا تم بہت ساری جائدات کی مالک ہو سب کچھ تمہارا ہے اب اس خر میں وہ مالکانہ جذبے کے ساتھ رہ رہی تھی پھولے پھٹکے سے سب سے اس کی مٹھیاں بھنچ جاتی اور چہرہ سرخ ہو جاتا علیزہ کے ہاتھوں اپنی توہین یاد آ جاتی تو اس کا جی چاہتا علیزہ کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دے مہوش سور زور سے رو رہی تھی ساتھ ان کے سامنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھے تھے پورا کمرہ کسی میدان کارزار کا منظر پیش کر رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی روشی مناہل کو لے کر وہاں سے گئی تھی اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اب مزید اس خرمے نہیں رہے گی حیدر اور رفان کو پتہ چلنے پر جانے اب کون سا دوفان آنا تھا ساتھ کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے مہوش اپنے کمرے میں بلڈ پریشر کی دوا کھا کر لیٹی ہوئی تھی پنکی اور سمکی دونوں بہنیں روما کی بردے پر مدود تھیں مناہل کو اس کا علم نہیں تھا ویسے بھی وہ کم ہی ان کی تفریحات میں شریک ہوتی تھی مناہل کو پنکی سے کوئی کام تھا اس لیے وہ ان کی طرف آئی تھی بدقسمتی سے پہلا سامنا ہی سبحان سے ہوا اس کی نگاہیں مناہل کو جیسے اندر تک ٹٹول رہی تھی سبس تنگ پائنچو والی ٹراؤزر نمہ شلوار اور اس کے ساتھ کی سبس اور کالی پرنچٹ ہاتھ سلیٹس قمیز میں مناہل ایک ہلکا سا اسکاف کلے میں لپیٹے بے باقی کا مکمل نمونہ لگ رہی تھی پنکی اور سمکی بھی اسی ہلیے میں رہتی تھی کوئی روک ٹک نہ تھی سبحان بھائی پنکی کہاں ہے وہ متلاشی نگاہوں سے کمرے میں جھانک رہی تھی ادھر سبحان کی طلب چاگ اٹھی تھی مناہل کو اس نے اس نظریے سے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ واقعی دیکھنے کی چیز لگ رہی تھی گلابی رنگت میں ایک ہلکا سا داگ تھپا تک نہ تھا اندر میرے کمرے میں ہے اللہ پروائی سے بولا مناہل آگے اس کے کمرے کی طرف پڑ گئی وہ دبے قدموں اس کی پشت پر جا پہنچا مناہل کو پہلو میں کھڑے خطرے کا احساس ہو گیا اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا این اس وقت مہوش آگئی روشی بھی بھاگتی آئی بدقسمتی سے ساتھ بھی اسی وقت کھر پہنچے سبحان اتنے سارے افراد کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر گیا روشی نے بے نکت سنائی مہوش میں اب سبحان کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گی اس کی کسی قول و فیل کا میں ذمہ دار نہیں تم ضرور ہو اس کی ذہنی اور اخلاقی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ کل کو پنکی اور سمکی بھی اس کا نشانہ بن سکتی ہیں کاش تم بہت پہلے میری بات سن لیتی اگر ہم اسے کسی اچھے سیکیٹرسٹ کو دکھاتے تو شاید اس کی ذہنی ٹڑھ دور ہو جاتی تشدد پر مبنی فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ خود کو بھی ان کا ایک کردار محسوس کرنے لگا ہماری لاپروائی اور بینیازی اور قصدن نظر انداز کرنے کی عادت نے یہ دن دکھائے رانیہ جیسی بے مثل اور بے بہا لڑکی کو اس نے تقریباً تباہ کر ہی دیا ہے کتنی اور شکایتیں آئیں مگر تم نے تو میری حصیات کو مفلوچ کر دیا تھا چانے تمہارے پاس کون سا گھر تھا میں تمہارے کانوں سے سنتا تمہاری آنکھوں سے دیکھتا اور تمہاری زبان سے بولتا کاش میں ایسا نہ کرتا سبحان ذہنی اور جسمانی عذیت دینے والے نشے کی لط میں پڑ گیا ہے اس سے چھٹکارہ پانا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے میری بات سن لو سبحان کا انجام بہت برا ہوگا میرا ایک ہی بیٹا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا میرا دایاں بازو اور وہ بھی ساتھ کی آنکھوں سے آنسوں موتیوں کی طرح گر رہے تھے وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ساتھ کے کھر سمیت رانیہ کے عزیز رشتدار بھی فیصلہ سننے جمع تھے آج اس کے کیس کے آخری پیشی اور فیصلے کی تاریخ تھی صحافی پریس فوٹوگرافر اور دوسرے اخباری نمائندے بھی موجود تھے رانیہ سبحان کے کیس کو آخری چند پیشیوں سے شہرت ملی تھی ابھی تک سلمان نہیں آئے رانیہ بار بار بیچینی کا اظہار کر رہی تھی آ رہے ہوں گے آخر کو مصروف زندگی ہے اور تم اتنی پریشان مت ہو تمہاری زندگی میں تو وہ آ ہی چکے ہیں بہار بن کر بلکہ روح افساد تھندک بن کر سائمہ کے مزاہیہ انداز پر اسے صورتحال کے کشیدہ ہونے کے باوجود ہسی آگئی ہستے ہوئے اس کے نکاح سامنے اٹھی تو وہ اچانک چپ ہو گئی دور کھڑا سبحان اسے ہی دیکھ رہا تھا رانیہ کو تھر تھری سی آگئی وہ سائمہ کی اوٹ میں ہو گئی جج آیا تو عدالتی کاروائی شروع ہو گئی علیسہ نے خاموشی سے بھرے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک کونے میں جگہ بنا کر کھڑی ہو گئی رانیہ اور سلمان ساتھ ساتھ تھے علیسہ کو فیصلہ سننے سے خوف آ رہا تھا وہ دعا کر رہی تھی کہ فیصلہ رانیہ کے حق میں نہ ہو رانیہ کی تو ہتھیلیاں تک پسیج رہی تھی اور دل معمول کی رفتار سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا جج نے فیصلہ سنایا تو رانیہ کے آنسو نکل آئے سبحان کا چہرہ سیاہ ہو گیا مبارک ہو سائمہ رانیہ کے کان میں چھکی باقی سب کی اس کے قریب آ رہے تھے صحافی حضرات سوالوں کی بوچھاڑ کرنے کے لیے پرتول رہے تھے سبحان کوٹ کی جیب میں ہاتھ دالے نامحسوس انداز میں لوگوں کی بھیڑ چیرتا رانیہ کی طرف پڑھنے لگا وہ سمٹ کر ایک طرف ہو گئی تاکہ اسے باہر جانے کے لیے راستہ دے سبحان کا دائیں ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا این اسی وقت کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی وہ ڈیلی فریڈم کا فوٹوگرافر تھا اس کا خیال تھا اس آخری لمحے سبحان اور رانیہ کی تاثرات کی تصویر کشی اس کے اخبار کی اشاعت کو بڑھا دے گی ایک کی آنکھوں میں خوف تھا اور دوسرے کی آنکھ میں غصہ اپنی شکست و بیچارگی اور سب کچھ ہار دینے کا غصہ احمد مقبول بیٹی کی یہ خوف ستا حالت دیکھ کر اس کی طرف پڑھے کئی کیمروں کی فلیش لائٹیں ایک ساتھ چمکیں اچانک بجلی کسی تیزی سے سبحان نے اپنے دائیں ہاتھ کا رخ رانیہ کی طرف کیا بہت ساری چیخیں ایک ساتھ ابری تھی تھائیں تھائیں کے آواز میں باقی سب آوازیں کٹمٹ ہو گئیں تھی رانیہ کے ماتھے اور سینے سے بڑی تیزی سے خون نکل رہا تھا شدت تکلیف سے اس کے موں سے ہائے ہی نکلا اور یہ آخری لفظ تھا جو اس کے چاہنے والوں نے اس کے موں سے سنا اس کے بعد وہ دنیا سے ویگانہ ہو گئی سبحان مسلسل کچھ پڑھ بڑھا رہا تھا پھر اس نے اپنی کنپٹی پہ ٹریکر رکھ کر دبا دیا یہ سارا عمل سیکنڈوں میں مکمل ہوا سبحان تین دن زندگی اور موت کے درمیان لٹکے رہنے کے بعد موت کیس سپرد ہو گیا زندگی ہار گئی وحشت ہار گئی عزیت ہار گئی ڈاکٹرز کی کوئی کوشش مہوش اور ساتھ کی کوئی دعا بار آور نہیں ہوئی سبحان مرنے سے پہلے ایک بار خوش میں آیا اس کے لبوں پہ رانیا کا ہی نام تھا رانیا اسے تین دن پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی تھی وہ اپنے پیچھے ایک ایسی علمناک تازتان چھوڑ گئی تھی جس کا ورک ورک آنسوں سے دھلا ہوا تھا سلمان تازیت کے لیے انوشے اور تیمور کے حملہ رانیا کے گھر گیا احمد مقبول مرد ہوتے ہوئے بھی بلکل بچوں کی طرح رو رہے تھے سبحان کی موت نے مہوش کو تھرا دیا تھا اور رانیا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے مہوش جیسی مضبوط آساب کی مالک کو بھی رولا دیا تھا اس آہوزاری کے دوران ان کے موزے بہت سی باتیں اس خود نکل گئی تھی ایسے سچ جن سے مہوش کی شخصیت پرد در پرد سامنے آ کر کھل گئی تھی انوشہ کو بھابی سے نفرت کے ساتھ ان پر ترس بھی آیا اتنے برسوں سے وہ شترنج کی بسات پہ جو مہرے کھیل رہی تھی وہ اب آ کر پٹ گئے تھے علیزہ نے ان کا اعتراف نامہ بغور سنا تھا اور پھر اس کا جی چاہا تھا کاش زمین پھٹے اور وہ اپنی شرمنکیوں سمیت اس میں سما جائے اس نے کتنے محبت کرنے والے لوگوں کا دل توڑا تھا جو اسے بنا کسی غرض کے چاہے چلے جا رہے تھے انہیں کسی ستائش اور سلے کی تمنہ نہ تھی وہ انہیں غاصب اور جابر اور ڈاکو سمجھتی رہی یہ تصور کرتی رہی کہ وہ اس کے باپ کی دولت پہ عیش کر رہے ہیں اب یہ اوقتہ کھلا تھا کہ اس کا باپ اس کے لیے ایک پیسہ نہ چھوڑ کر گیا تھا اس کے مرنے کے بعد انوشہ کوئی ایک پھوٹی کوری تک نہ ملی تھی وہ تن کے کپڑوں میں اسے لے کر بھائیوں کے پاس آئی تھی جہاں بھابی نے اسے کولو کا پیل بنا دیا وہ تو خوش قسمتی سے اسے تیمور جیسا ہم سفر مل گیا ورنہ دکھوں کی طویل رات کبھی ختم ہوتی نظر نہ آ رہی تھی پھر میوش نے انوشہ سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے علیزہ جیسی معصوم بچی کا سہارا لیا اس کی خوب پرین واشنگ کی اور سائن چند مہر سے الٹے سیدھے تعویز لا کر پلاتی رہی وہ ماں کو ماں سمجھنے سے ہی انکاری ہو گئی اور اس کے ساتھ جانے سے ہی انکار کر دیا ماں کے بعد مہرش نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اعتماد اعتبار سے محروم شخصیت بن کر رہ گئی سبحان نے اسے اپنی ماں کا دیا دل پسند کھلونا سمجھا یہ علیزہ کی خوش قسمتی ہی تھی وہ سبحان جیسے دراز دس شخص سے بیزت ہونے سے محفوظ رہی تھی انوشہ کس کس کا ہم کر دیں پہلے علیزہ کے رویے پھر رانیہ کے دل خراش قتل اور پھر سبحان کی حسرتناک موت اب مہوش کی نقاب کش آئی اسے تو یہاں پھیرنا دوبھر ہو گیا وہ سویم کے بعد بوچھل دل کے ساتھ اپنے گوشہ آفیت میں واپس آ گئیں سبحان کی شخصیت سے قطع نظر اس کے خودکشی اور موت نے اسے بہت دکھی کیا تھا وہ اس کے بھائی کا سہارا تھا ساتھ کی تو حالت دیکھی ہی نہ جاتی تھی سنی اسے کھانے کے لئے بلانے آیا تھا وہ دروازے سے ہی کہہ کر پلٹ گیا جیسے یہ ڈر ہو کہ عزیزہ آفی اسے مار کر یا ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیں گی وہ اپنی پلیٹ پہ چھکی بے دلی سے کھانا زہر مار کر رہی تھی حالانکہ آج اس کی پسندیدہ ڈشس تھی چکن بریانی مٹن کوفتہ اور میٹھے میں سافرانی کھیر مگر اسے کوئی چیز بھی مزہ نہ دے رہی تھی جہانگیر کسی کاروباری سلسلے میں باہر گئے تھے سلیمان جہانگیر کے غیر موجود کی میں ان کے ساتھ ہی روز کھانا کھاتا تھا علیزہ کی طرح وہ بھی بے دلی سے لکمیں توڑ رہا تھا رانیہ کی موت کو کافی دن گزرنے کے باوجود اب تک وہ افسردہ اور دل کرفتہ تھا علیزہ کو بھی رانیہ کی بے وقت موت کا بہت زیادہ افسوس تھا وہ کئی بار بند کمرے میں اس کے لئے روئی تھی مگر سلیمان کا اتنا اثر لینا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھانے کے بعد سبحان اور رانیہ کا سکر چھڑ گیا میری سمجھ میں نہیں آتا رانیہ میرے لئے اتنی اہم کیوں ہو گئی تھی سلیمان کہہ رہا تھا اس کے لئے اپنے احساسات میں بیان نہیں کر سکتا علیزہ کی ساری حصیات کان بن گئی سلیمان رانیہ تھی ہی بہت اچھی اور چاہت کے قابل مجھ سے تو اس کے والدین کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی شدت جذبات سے انوشے کے آواز بھرا گئی تو تیمور نے اسے تھپکی دی ماحول پہ عجیب سی سوگواری چھا گئی تھی علیزہ نے اپنے آسو چھپانے کے لئے کرسی پرے کی اور تقریباً وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی سلیمان رانیہ کی ہاموش محبت کی شوریدہ سری سے ڈر گیا تھا اس نے رانیہ سے علیزہ کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا بعد میں اس کی موت اور علیزہ کی بدکمانی نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا وہ چاہنے کے باوجود اپنے دل کو علیزہ کی طرف مائل نہ کر سکا تھا سلیمان اب جہانگیر کو بہت مس کرنے لگا تھا سچ تو یہ ہے کہ باقی سب بھی ان کی کمی محسوس کر رہے تھے تقریباً دین ماہ ہو گئے تھے ان کو گئے ہوئے دوسرے روزے کے دن وہ اچانک واپس آ گئے انہوں نے آتے ہی علیزہ کا پوچھا وہ تین روز سے بخار میں پھنک رہی تھی چاہنگیر اسی وقت اس کے پاس پہنچ گئے علیزہ ان کے سینے سے لگ کر اس طرح روئی کہ خود ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں میں نے تمہیں وہاں بہت مس کیا دیکھو تو تمہارے لیے میں نے کتنی لھیر ساری شاپنگ کی ہے تایا جان مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ واپس آ گئے ہیں یہی کافی ہے میں آپ کے بغیر بہت تنہا اور اکیلی رہ گئی تھی پھیڑ میں کم ہو جانے والے بچے کی درہاں وہ ان کے پرش افقت سینے سے لپتی جانے کیا کچھ کہتی رہی چاہنگیر نے اسے بخار کا اثر سمجھا بہر سلیمان ان کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا دھائی گھنٹے ہو چکے تھے انہیں علیزہ کی دلداری اور ناز اٹھاتے ہوئے وہ تنپن کرتا ان کے پیچھے ہی چلا آیا اور وہیں ٹھٹا گیا چاہنگیر نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے علیزہ کے پاس سے اٹھے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو وہ اس حد درجہ احتیاط اور محبت پہ سلک کر رہ گیا وہ کہاں ایسے انمول جذبوں کے قابل تھی خود غرض لڑکی سونے سے پہلے علیزہ کو دیکھنے انوشے اور تیمور آئے اس کی آنکھیں بند تھیں تیمور نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ لگانے کی کوشش کی انوشے جاؤ تم سو جاؤ میں علیزہ کے پاس ہوں علیزہ کو دوا بھی دینی ہے تم نے نوٹ کیا ہے کتنی حساس ہو گئی ہے یہ سرہ سرہ سی بات پہ رو پڑتی ہے دوا بھی نہیں پیتی خود سے تیمور کے ہر ہر انداز سے اس کے لیے محبت آیا تھی پہلے وہ اسے ڈراما اور لالچ ہی کہتی تھی وہ اچانک اٹھ پیٹھی وہ دونوں اسے سوتا سمجھ رہے تھے جبکہ وہ جاگ رہی تھی اور ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ بھی سن چکی تھی I'm sorry تیمور انکل میں بہت بری ہوں جو آپ سب کو غلط سمجھا وہ واقعی شرمندہ تھی پل بھر میں ماحول بدل گیا تیمور اسے سینے سے لگائے اس کے بال سہلا رہے تھے تم میری بیٹی ہو اور بس اس کے علاوہ کچھ مت سوچو جہانگیر جوڑوں کے درد کی وجہ سے بار بار سیڑیاں چڑھ ادھر نہیں سکتے تھے رات کا کھانا سب ان کے ساتھ اوپر ہی کھاتے تھے انوشے اور علیزہ مل کر یہ احتمام کرتی تھی اور کھانا پکانے کا سارا کام ادھر ہی ہوتا تھا علیزہ بیٹی بار بار اوپر نیچے بھاگ دور میں لگی رہتی ہو جی چاہتا ہے اب تمہیں مستقل طور پر ہی اوپر لے آؤں تاکہ ان بار بار کے چکروں سے تمہاری جان چھوٹے وہ ابھی ابھی نیچے سے ہات پوٹ لائی تھی چہانگیر نے شرارت سے جملہ کسا سب دستہ خان پر موجود تھے وہ جھیب گئی اور کچن میں آ گئی مونی خانس نے لگا سنی نے شریر نگاہوں سے سلمان کو دیکھا انوشے اور تیمور عشاء کی نماز سے پارخ ہونے کے بعد میں تم دونوں کا انتظار کروں گا کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں جی اچھا اکھا بھائی دونوں بیک وقت سادت مندی سے بولے تو ان کا دل خوشی سے معمور ہو گیا مغرب کے نماز کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا بعد میں چائے کا دور چلا علیزہ نے ہی چائے بنائی سب ابھی تک دسترخوان پر ہی موجود تھے سوائے سلمان کے انوشے نے چائے کا مکھ علیزہ کو دیتے ہوئے کہا کہ سلمان اپنے کمرے میں ہے وہ اسے وہیں چائے دے آئے وہ ہچکے چائے انکار بھی نہ کر سکتی تھی علیزہ نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو وہ کھلتا چلا گیا سلمان فون رکھ کر پلٹ رہا تھا یہ لیں چائے اس نے خاصی حمد سے کام لیا اور کب اس کی طرف پڑھایا وہ کب تھامنے کے بجائے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا پلیز اپنی چائے سمیت یہاں سے تشریف لے جائیں اس کا لہجاج نبی اور رکھا تھا تیور خوفناک تھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی ہٹ دھرمی دکھائی تو وہ اسے باہر نکال دے گا اپنی باتوں میں مگن تھے کسی نے اس کے متغیر رنگت کو نہیں دیکھا علیزہ بی بی دل دکھانے کی اتنی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے وہ خود سے بولی مونی اور سنی اس دور کے بچے تھے سلمان کی ناراضی ان سے پوشیدہ نہیں تھی انوشہ سلمان سے کیسے کہتی کہ علیزہ سے ناراضی ختم کرو تیمور نے البتہ سلمان کو اکیلے میں بہت سمجھایا تھا سلمان علیزہ تمہاری منکوہ ہے اکہ بھائی کی اگر ان کے علم میں یہ سب آگیا تو بہت پرا ہوگا میں رانیہ کے لیے تمہارے خصوصی جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں مگر ذرا سوچو تو تم اپنے ساتھ ساتھ علیزہ سے بھی سیادتی کر رہے ہو میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں کوئی سیادتی پرداشت نہیں کر سکتا تیمور کا لہشہ تو ٹوک تھا سلمان بری طرح کڑھ بڑھایا جس جان بات وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ علیزہ میری بیوی ہے مگر رانیہ کی حیثیت کا تعین میں ابھی تک نہیں کر سکا ہوں نہ جانے وہ میرے لیے کیا تھی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دل میں دکھ کی لہر سے اٹھتی ہے وہ مدد لینے کے لیے میری طرف پڑھی تھی میں اس کے بارے میں کچھ اور طرح سے سوچنے لگا تھا مگر اس میں کہیں بھی پوری نیت کا دخل نہیں تھا میرے دل میں خلص سی ہے میں نے ایک بار بھی اسے اپنے اور علیزہ کے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا نہ جانے میں نے ایسا کیوں کیا اندرونی استراب اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا سلیمان کوئی بھی موسم ہمیشہ نہیں رہتا وقت آتے جاتے موسموں کا نام ہے رانیہ بھی ایک ایسا ہی موسم تھا غیر یقینی جبکہ علیزہ تمہاری مستقل ہم سفر ہے اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں مجھے اس کے لیے بٹا ہوا سلیمان نہیں بلکہ پورا سلیمان چاہیے ورنہ تمہارے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے الہدکی کا راستہ وہ سنگلی سے بولے تو سلیمان لمحہ بھر کے لیے حیران سا ہوا چچا جان آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ست تک گر بھی سکتا ہوں علیزہ کو میں اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا وہ صرف اپا جان کی ہی نہیں میری بھی خواہش ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا رانیہ کے لیے سوچتے ہوئے میں اولد سا جاتا ہوں اب علیزہ سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چچا جان آپ ہی حد کرتے ہیں وہ اسی قدر کہہ سکا بہرحال تیمور سے بات کرنے کے بعد اس کی ذہنی کشید کی ختم ہو گئی تھی علیزہ جہانگیر کے ساتھ بیٹھی ان سے نجانے کہاں کہاں کی باتیں کر رہی تھی سلیمان میرے کمرے سے وہ کالا شوپر اٹھا کر لانا وہ ذرا دیر کے لیے سلیمان کی طرف مڑے وہ سعادت مندی سے سر کو جمبش دے کر اٹھا اور فوراں تعمیل کی انہوں نے علیزہ کی طرف پڑھایا یہ کیا ہے کھول کر دیکھو میں نے سلیمان سے کہا تھا تمہارے لیے کپڑے لے آئے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں دیکھو تو صحیح کیسی ہیں اس نے اشتیاق سے بیک میں جھانکا اندر سے فیروزی اور ڈیپ بلو کلر کا خوبصورت سا سوٹ پر آمد ہوا یہ تو بڑا قیمتی اور سٹالش سا ہے کون سے بوتیق سے لیا ہے میرے ناپکہ ہے بالکل جہانگیر اس کے بے ساختہ انداز میں مسکرائے تم سے زیادہ قیمتی اور انمول کون ہوگا رہ گیا بوتیق تو سلیمان کو پتا ہوگا وہی لائے ہے اگر تمہیں اس بوتیق سے اور کپڑے لینے ہو تو سلیمان کے ساتھ چلی جانا میں آج بہت خوش ہوں میرا انتخاب لا جواب ہے میری نگاہیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی علیزہ سچ مجھ ہیرا ہے نیک اور شائستہ بچی وہ مڑ کر سلیمان سے مخاطب ہوئے تو وہ خاموش رہا جیسے چپ کی زبان میں تائید کر رہا ہو تائیبو سلیمان بھائی آپی سے ناراض ہیں ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ صلاح کرائیں گے مونی کی اس غیر متوقع بات پہ سچ مچ علیزہ کے پسینے چھوٹ گئے اسے ہر کس اندازہ نہ تھا وہ ان کے سامنے ہی پھانڈا پھوڑ دے گا سلیمان یہ میں کیا سن رہا ہوں وہ کڑک کر بولے تو سلیمان نے علیزہ کو کھورا مگر وہ اس کی طرف کہاں دیکھ رہی تھی وہ تو نظر زمین میں گاڑے اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی چلو فوراں ناراضی ختم کرو علیزہ سے ہاتھ میں لاؤ وہ سر پہ کھڑے تھے چاروں ناچار ان کے حکم پہ عمل کرنا پڑا اس نے علیزہ کا ہاتھ زور سے دبایا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی سلیمان نے جانے کب کا بدلہ چکایا تھا ہاں اب ٹھیک ہے آئندہ مجھے ناراضی کی خبر نہیں ملنی چاہیے سلیمان جاؤ علیزہ کو بازار لے جاؤ چہانگیر کے انداز میں اس کے لیے ایک نننے بچے کسی محبت رچی ہوئی تھی سلیمان مو سے کچھ نہیں بولا گاڑی کیچا بھی لے آیا علیزہ پل بھر میں چادہ روڑ کر آ گئی بازار میں بہت رونک تھی دکانے روشنیوں سے منور تھی لوگ بے فکری سے خریداری کر رہے تھے سلیمان نے پہلے ان دو بھائیوں کو ان کی مطلوبہ اشیاء دلائیں علیزہ چوڑیاں پسند کر رہی تھی اس نے فیروزی کپڑوں کے ساتھ میچ کر دے دو سیٹ لیے اور پھر تین سیٹ اور خریدے مہندی کے ساتھ کچھ اور چیزیں نہیں ایک جگہ اسے کریم اور سلور رنگ کی چوڑیاں پسند آ گئیں پہنا دوں دکاندار چوڑیاں ہاتھ میں پکڑے علیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا جی نہیں آپ پیک کر دیں سلیمان بولا سلیمان نے ادائیگی کی خلاف توقع بہت جلدی وہ گھر آ گئے مونی اور سنی تھکے ہوئے تھے آتے ہی سو گئے چائے پینگے علیزہ نے اوپر بڑھتے سلیمان سے کہا جی نہیں اس کے لہچے میں بہت سرد مہری اور رکھائی سی تھی اس نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا علیزہ اپنے غلط فہمیوں پہ نادم تھی وہ شوپر رکھ کر اندر آئی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اس وقت کس کا فون آ گیا اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا دوسری طرف رمشاہ تھی سلیمان کی اکلوتی بہن علیزہ کی اور اس کی فون پہ اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی دونوں نے ایک دوسرے کی تصویریں بھی دیکھ رکھی تھی تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے کونسی بھائی شادی کی کس کی شادی کی تمہاری شادی کی اور کس کی اب بنو تو مت اب بنو جان نے کل مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ایک ہفتے بعد تم مائیوں بیٹھ رہی ہو علیزہ کے لیے یہ انکشاف ہی تھا وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش سی ہو گئی آپ کب آ رہی ہیں میں کل رات پہنچ رہی ہوں میرے کلوتے بھائی کی شادی ہے تمہیں رو پر رو دیکھنے کا بہت شاک ہے تصویروں میں تو تم بہت پیاری ہو اب بنو جان تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں میری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں اور سلمان پتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں علیزہ سے کبھی کبھی جیلسی فیل کرنے لگتا ہوں اب وہ اسے اتنی توجہ دیتے ہیں اس کے آنے کے بعد مجھے تو وہ سوتیلی والات سمجھنے لگے ہیں رمشاہ مزے سے بولی علیزہ ایک بار بھی درمیان میں نہیں بولی ویسے بھی رمشاہ بہت باتونی تھی خود ہی سوال کرتی خود ہی جواب دیتی اس نے فون بند کیا تو سوچوں میں گھر گئی اسے کسی نے بتایا تک نہ تھا اور سلمان ابھی تک مو بنائے پھر رہا تھا انوشے رات اس کے کمرے میں آئی تو علیزہ جاگ رہی تھی اس نے بڑی محبت سے اسے گلے سے لگا لیا اب سو جاؤ صبح صویرے اٹھنا ہے بہت کام ہے کل سے ٹھیک تھاک پریٹ ہوا کرے گی میری اور تم خواہ مخا کچھ مت سوچو میں چاہتی ہوں میری بیٹی شادی کے دن دنیا کی حسین ترین دلہن نظر آئے علیزہ نروس ہو گئی اور ان کے کمرے سے نکل آئی اسے اب کہاں نیند آنی تھی اس نے بک شرق سے ایک شیری مجموعہ نکالا اپنی پسندیتہ خزل کو پڑھتے ہوئے اسے پہلی بار یوں لگا جیسے اس کا دل قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہا ہو ہجر میں خون رولاتے ہو کہاں ہوتے ہو لوٹ کر کیوں نہیں آتے کہاں ہوتے ہو سرد راتوں میں کیسے تمہیں بھلا سکتا ہوں آگ سی دل میں لگاتے ہو کہاں ہوتے ہو شہر کے لوگ بھی یہی سوال کرتے ہیں اب بہت کم نظر آتے ہو کہاں ہوتے ہو اس نے کتاب تکھیے پر آنتھی کر دی پتہ نہیں سلمان صاحب کیا کر رہے ہوں گے اپنی ناکام محبت کا سوک منا رہے ہوں گے وہ بدکمانیوں کے سمندر میں تہ تر تہ اترنے لگی صبح بہت ہنگامہ خیز تھی انوشہ اکیلی ہی سب کچھ کر رہی تھی علیزہ کا کمرے سے نکلنے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا مگر ماما کی مصروفیت دیکھ کر اسے ترس آ گیا آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی جاؤ علیزہ کپڑے بدل لو کتنا رف سہولیہ ہو رہا ہے شام کو مائیوں بیٹھو گی نا ابھی جاؤ چینج کرو انوشہ نے سہولت سے اسے ٹوکا تو وہ شرمندہ ہو گئی اس کی نگاہ انتخاب اسی فیروزی اور بلو کلر کے سوٹ پہ جا رکھی جو سلیمان لایا تھا مناحل اور روشی بھی آ چکی تھی روشی تو انوشہ کے ساتھ مصروف تھی مناحل علیزہ کے کمرے میں ہی آ گئی خوب چچ رہی ہو اس سوٹ میں اس نے تعریف کی سلیمان اور تیمور دوپہر میں لوٹے آج تو جہانگیر بھی نیچے ہی تھے آتی جاتی علیزہ کو محبت پانچ نگاہوں سے دیکھ دے علیزہ تمہارے سسر کتنے اچھے ہیں مناحل نے رشق سے اس کی طرف دیکھا علیزہ جہانگیر کی دوائی لینے اوپر آئی جو ان کے کمرے میں سائٹ ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی سلیمان کی کزنس اوپر وہیں چھوٹے موٹے کام سر انجام دے رہی تھی ساتھ سلیمان سے چھیر چھار اور ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا علیزہ سلیمان سے ناراضی تو نہیں چل رہی ہے جو یوں بیگانوں کی طرح پاس سے گزر گئی ہو نوال خاصی موپھٹسی تھی اس نے سلیمان کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا موپکا کر کے اتنے آرام سے بولی کہ علیزہ جیسی محتاط لڑکی بھی کر بڑا گئی ہاں بھئی سلیمان پولس آفیسر ہے یہ نہ ہو اس پر بھی کوئی تفعہ لگا دیں سونیا بولی تو لاؤنج خہقہوں سے کونج اٹھا علیزہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی نیچے اتر آئی حاضر جواب بزلہ سنج لوگوں میں بیٹھتے ہوئے اسے ہمیشہ ایک قسم کا احساس سے کم تری لاحق رہتا وہ اس طرح سے کسی پہ بھی جملے نہیں کر سکتی تھی شام کے بعد اصل چہل پہل شروع ہوئی سلیمان کے دوست رشتے دار کزنز خالائیں سب آگئے علیزہ کمرہ نشین ہو گئی تیسرے دن اس کی رخصتی تھی مونی اور سنی مہنی کا فنکشن جاری تھا رمشاہ بھی پہنچ چکی تھی رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا جب اچانک جہانگیر کی طبیعت بگڑ گئی سلیمان تیمور اور رسا انہیں لے کر فورا ہسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے رمشاہ اور انوشے بھی ان کے پیچھے چلی گئیں اب وہ اکیلی گھر میں تھی کیونکہ باقی جو رہ گئے تھے وہ بھی پریشان ہو کر ایک ایک کر کے ہسپٹل چلے گئے تھے کیونکہ جہانگیر کی حالت خاصی سیریس تھی اس کے پاس صرف مناحل تھی جو برابر اسے تشلی دے رہی تھی کیونکہ علیزہ مسلسل رو رہی تھی مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ سے بہتری کی امید رکھو تم تو ان سے اتنی محبت کرتی ہو محبت کرنے والوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں وہ مسلسل اس کی حمد پندھا رہی تھی علیزہ کے ہاتھ بے اختیار دعا کے انداز میں پھیل گئے وہ گیٹ کے آس پاس چکر کاٹ رہی تھی کہ شاید ہاسپیٹل سے کوئی آ جائے اور جہانگیر کے بارے میں پتہ لگے وہ رات پھر نہیں سوئی اب صبح صادق کے آثار نمائع ہو رہے تھے جب جانی پہچانی گاڑی کا ہارن سنائی دیا چوکی دار نے جو ہی گیٹ کھولا وہ بے تابی سے تقریباً بھاگ کر آگے آئی آنے والا سلیمان تھا کیا ہوا پائی جان ٹھیک تو ہے نا انہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے نا ان کی حالت زیادہ سیریس تو نہیں ہے ایک ہی سوال مختلف رنگ میں تھا سلیمان نے اس کی طرف دیکھا شدت گریہ سے ابھی تک اس کی آنکھیں سوجی سوجی اور سرخ نظر آ رہی تھیں کلائیوں میں گیندے اور موٹیے کے پھول مرچھائے مرچھائے سے تھے سرد ملکجے کپڑوں میں وہ خود بھی زرد سی لگ رہی تھی ابو جان پہلے سے بہت بہتر ہیں معمولی سا ہارٹ پین تھا میں بھی ہاؤسپٹل جاؤں گی وہ مچھل گئی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ ٹھیک ہیں پہلے ہی ہاؤسپٹل میں سب جمع ہیں ہاں مہاں بات کا پتنگڑ بنے گا شام میں شادی کا فنکشن ہے اور یہ ہاؤسپٹل جانے کے لیے بے قرار ہیں وہاں جا کر رونا دھونا شروع ہوگا ابو جان کی طبیعت جو سنبھل رہی ہے پھر خراب ہو جائے گی سلیمان ڈپٹ کر بولا تو اسے شدت سے رونا آیا اسے سلیمان کی باتوں کا ذرا بھی یقین نہ تھا کہ تایا جان بلکل ٹھیک ہیں وہ سب واپس آگئے اب سلیمان ان کے پاس تھا تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر کو ڈسچارج کر دیا گیا وہ واپس آئے تو علیزہ نے پہ مشکل خود کو رونے سے باز رکھا کیونکہ سلیمان کی باتوں کا جو اثر تھا تایا جان میں بہت پریشان تھی میں نے اتنی دعائیں مانگیں مجھے معلوم تھا میری بیٹی بہت پریشان ہوگی اس لیے تو میں ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس آ گیا ہوں وہ اب بھی نقاحت زدہ دکھائی دے رہے تھے سچ بتائیں آپ بالکل ٹھیک ہے نا ہاں بھائی میں سو افیصد فٹ اور صحت مند ہوں وہ اس کی محبت کا خیال کر کہ آسودہ سے ہو گئے پھر شادی کی پوری تقریب کے دوران وہ ہشاش پہشاش رہے کھانے کے بعد علیزہ کی رخصتی اس طرح ہاں ہوئی کہ جہانگیر اسے تھام کر بڑے فخر اور مان سے اوپر لائے آج خوشی ان کے روم روم سے پھوٹی پڑ رہی تھی انہوں نے علیزہ کو سلامی اور مدکھائی میں سونے کے گنگن اور کیش رقم دی رمشاہ نے وائٹ کورٹ کا سیٹ دیا نوال سمیہ رمشاہ اور سلیمان کی دیگر کزنس کچھ دیر علیزہ کے پاس بیٹھی رہی پھر وہ بھی چلی گئیں رمشاہ بھی نیچے آ گئی سلیمان دوستوں کو رخصت کر رہا تھا علیزہ جہانگیر کے پاس تھی انہیں سانس کی تکلیف ہوئی تو وہ بے پناہ گھبرا گئی کہاں ہیں آپ ٹھیک چھوٹ بولا مجھ سے اب تم آ گئی ہو نا وعدہ میں بالکل ٹھیک رہوں گا یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں تو مجھے کافی عرصے سے لاحق ہیں ان سے کیا ڈرنا انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا اتنے میں سلیمان بھی وہیں چلا آیا آپ نے دوا کھالی ہے ہاں کھالی ہے علیزہ نے کھلائی ہے بلکہ مجھے کچن سے پانی بھی لا کر دیا ہے دیکھ لو میری بیٹی کتنی اچھی ہے انہوں نے بڑے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے سلیمان سے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی سلیمان مجھے علیزہ کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا علیزہ کے خوشیوں کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے ٹھیک ہے ابباجان وہ سر چھکا کر سادت مندی سے بولا اب جاؤ آرام کرو تم دونوں کی نئی زندگی کی شروعات پہ میرے پاس دعائیں ہیں ہمیشہ خوش اور سکھی رہو میں بھی اب سوں گا وہ تراز ہو چکے تھے علیزہ آہستہ آہستہ اٹھی کلائیوں میں سجی چوڑیوں اور چنچن کرتی پائل نے پرسکون رات کے سناٹے کو مجروسہ کر دیا وہ لاؤنچ میں آ کر پیٹھ گئی پاؤں سوفے پر رکھ کر اس نے دونوں پاؤں سے بھاری پازے بطاری کیا لاؤنچ میں بیٹھ کر تمام رات یہ شغل چاری رکھنے کا ارادہ ہے وہ مسلسل استراری اور میکانکی عمل میں بار بار ہاتھوں کی انگلیوں سے انگوٹیاں اتار اور پہن رہی تھی سلمان کا اشارہ اسی جانب تھا اس کی نگاہیں ٹیبل پہ دھرے علیزہ کے پاؤں پہ مرکوز تھیں جو مہنی کے خوبصورت گلگوٹوں سے سجا ہوا تھا وہ تھکے تھکے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی جانے کیا بات تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے حالانکہ اصولی طور پہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا سلمان اس کی خوشی اس کا خواب اس کی آرزو تھا اسے پا کر آج اسے نازہ ہونا چاہیے تھا مگر وہ بہت پزمردہ لگ رہی تھی اٹھو یہاں سے میں لائٹ بند کرنے لگا ہوں اسے یوں ہی جمع دیکھ کر وہ دوبارہ زور دے کر بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی لاؤن سے سلمان کے کمرے تک کا سفر اسے بہت دشوار گزار اور پیچیدہ محسوس ہوا وہ پہلے بھی اس کمرے میں آتی رہی تھی مگر آج اس کی حیثیت بدل چکی تھی اور اسی بدلی ہوئی حیثیت کا تائین اسے مشکل لگ رہا تھا کسی حل نہ ہونے والے سوال کی تہاں سلمان دس پندرہ منٹ کے بعد آیا اس کے ہاتھ میں چائے کے دو مک تھے تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی صبح سے کسی نے پوچھا ہی نہیں سب ہاسپٹل میں جو تھے میں نے جلدی میں بنائی ہے پتہ نہیں کیسی ہے لو تم بھی تم بہت اچھی چائے بناتی ہو مگر اس وقت تمہیں سہمت دینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا آفر آل نئی نویلی دلہن ہو کچھ دن تک تو تمہارے ناز اٹھانے ہی پڑھیں گے سلمان نے چائے کا مگ اس کی طرف پڑھایا اس نے خاموشی اور آہستگی سے لے لیا بہت تھنڈ ہے آج ہماری منگنی کے دن بھی ایسی ہی تھنڈک تھی اور آج بھی سردی ہے ایسے موسم میں چائے بہت اچھی اور سکون بخش لگتی ہے وہ اس کے خاموشی مسلسل محسوس کر رہا تھا علیزہ نے چائے کا مگ وہیں پیے وغیر رکھ دیا جبکہ سلمان اپنی چائے پی کر ختم کر چکا تھا علیزہ کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اس کی بند پلکیں ہولے ہولے لرس رہی تھی جن پہ ننے منے تارے چمک رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے ادھوری خوشیاں اور بٹے ہوئے لوگ ہی کیوں ملتے ہیں غیر تقسیم شدہ محبت مکمل اور خالص محبت میری قسمت میں نہیں ہے کیا سلمان سنسا ہو گیا اسے علیزہ سے اس سوال کی امید نہیں تھی وہ اسطراری انداز میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا سگرٹ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا جسے وہ وقفے وقفے سے کش لگا رہا تھا علیزہ تمہیں مری میں گزارے گئے وہ چند دن شاید یاد نہ ہو مگر مجھے یاد ہیں میں تمہارے سامنے ہمیشہ ایک حد میں رہتا تھا مگر اس رات کی خواب ناکی پوری طرح مجھ پر چھاتی جا رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا تم میرے سامنے رہو ایک دو بار میرا نفس لڑکھڑایا مگر تم اپنے کمرے میں مونی اور سنی کے پاس سلی گئیں این اسی وقت جب میں بہت تنہائی اور تمہاری کمی محسوس کر رہا تھا رانیا کا فون آ گیا اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی علیزہ کو رانیا کا ذکر سن کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سلیمان سہنی طور پر اسے ٹارچر کرنا چاہتا ہو ورنہ اس وقت رانیا کا قصہ کیا معنی رکھتا تھا رانیا کے فون سے مجھے بہت خوشی ہوئی اس رات مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی اس نے کافی دیر مجھ سے باتیں کی یہی سے میں نے رانیا کی ذات کے بارے میں گہرائی سے سوچنا شروع کیا وہ ایک کمزور اور پست حوصلہ لڑکی تھی جو قدم قدم پہ دوسروں کے سہارے کی محتاج تھی اسے لارڈ میں پالا گیا تھا وہ ذرا ذرا سی بات مجھ سے شیئر کرتی اور مشورہ چاہتی وہ کلی طور پر اپنے تمام معاملات میں مجھ پہ انحصار اور اعتبار کرنے لگی وہ کہتی کہ میری موجودگی میں اسے بڑا تحفظ ملتا ہے اس اعتراف سے میری مردانہ آنا کو بڑی تسکین ملی علیزہ کا تمام چہرہ آنسوں سے پھیک چلا تھا سلمان کا اعتراف محبت اس کے وجود کو جیسے آگ میں چھونک رہا تھا اس کے مند میں دھڑا دھڑ پھانپڑ چل رہے تھے میں خلوص دل سے اس کی مدد کر رہا تھا روز روز کی ملاقاتیں ملنا ملانا رانیہ کے ساتھ اکیلے آنا جانا ان سب نے مجھے رانیہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا جو یقینا میرے لئے ایک نیا رخ تھا علیزہ ہو سکتا ہے میری سوچ آگے پرواز نہ کر دی مگر تمہارے چھگڑے اور الزامات نے مجھے بھی خلفشار میں مبتلا کر دیا میں تمہیں جلانے بس کریں خدا کا واسطہ ہے چھپ ہو جائیں میں نہیں سن سکتی چھپ ہو جائیں کھٹی کھٹی آواز میں وہ چیخ پڑی آپ مجھے ذہنی عزیت اور رانیہ کے حوالے سے شکست کا احساس دلا رہے ہیں تو پلیز چھپ ہو جائیں میں نہیں سن سکتی مجھ میں اتنی عالی زرفی اور ذہنی وسط نہیں ہے جو آپ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی سن سکوں اس کا ناسک وجود چل رہا تھا پلیز علیزہ چند منٹ سکون سے میری بات سن لو برنہ ساری زندگی بے سکون رہو گی میں جب رانیہ کے ساتھ ہوتا تھا تو تب بھی تمہارا تصور میرے ہمراہ ہوتا یہ تم ہی تو تھی جس نے مجھے رانیہ کے ساتھ بہت دور تک سوچنے کے بارے میں تقریباً محدود اور باندھ کر رکھ دیا تھا علیزہ آئیس چوئر تم اس دوران ایک سیکنڈ بھی میرے ذہن سے اجل نہیں ہوتی تھی تم میری زندگی میں میری سوچوں پہ قابض ہونے والی پہلی لڑکی ہو بہرحال رانیہ کے لیے میرے وہ جذبات نہیں تھے جو تمہارے بارے میں تھے اور ہیں مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ رانیہ کے بارے میں تصور کرتے ہوئے میں ہمیشہ ابحام کا شکار ہو جاتا تھا شاید اس لیے کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اور وہ سبحان کے نکاح میں تھی سبحان کے آخری الفاظ سے لگتا ہے جیسے وہ سچ مجھ رانیہ سے محبت کرتا تھا مگر اس کی محبت کتنی صفاق اور عذیتناک تھی میں سچ کہہ رہا ہوں علیسہ میرا اعتبار کر لو میں نے تمہاری طرح سے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا محبت تاقی دل پہ جلنے والا وہ چراغ آخر شب ہے کہ اس کی لو اگر مدھم بھی پڑ جائے تو اندر کا اجالہ کم نہیں ہوتا محبت کرنے والوں کو خبر ہے محبت وسوسوں اور وہموں کے درمیان کچھ دن یوں ہی بے خواب و بے خواہش اسیری کاٹ سکتی ہے ہمیشہ کے لیے لیکن یہ محور سے نہیں ہٹتی محبت ایسا راستہ ہے کہ جس پہ واپسی ممکن نہیں ہوتی علیسہ میری کمیٹمنٹ تمہارے ساتھ تھی محبت میں نے صرف تم سے کی ہے آج تمام تر حقیقت تمہارے سامنے کھول کر رکھتی ہے تمہاری مرضی ہے تم مانو نہ مانو علیسہ اگر میں تمہیں سہنی طور پر عزیت دینا چاہتا یا یہ میرا مطمئن نظر ہوتا تو میں تمہیں ہر کس یہ سب نہ بتاتا میں نئی زندگی کا آغاز وسوسوں اور شخص سے آجات ہو کر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بدکمانی تمہارے دل میں جگہ نہ بنا سکے علیسہ تم عورتیں سچ مچ بڑی جسپاتی ہوتی ہو مرد پہ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی پڑ جائے تو تم سے پرداشت نہیں ہوتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سلیمان نے جوتے کی ٹو سے سکرٹ کا ٹکڑا مسئلہ وہ اس سے دور سوفے پہ بیٹھا ہوا تھا علیسہ نے کھٹنوں پہ رکھا سر اٹھایا رونے سے اس کی آنکھیں گلابی گلابی سی ہو رہی تھیں اس کے سینے سے ایک آسودہ سانس پر آمد ہوئی مسکراہت کرن بن کر اس کے لبوں کی تراش میں چب کی سلیمان نے اس کے چہرے پہ پھیلتی خوشی فوراں محسوس کر لی ماف کرنا علیسہ اب اجان کی اچانک بیماری کی وجہ سے میں تمہارے لیے کوئی گفت نہیں لے سکا ہوں ویسے رونمائی کے طور پر اگر تم مجھے قبول کر لو پھول توڑ کر لے آؤں علیسہ نے بھاری دپٹے سے آہستہ سے اپنا چہرہ صاف کیا سلیمان اس کے قریب تھا آف وائٹ اور مرون کامبینیشن کے بھاری جوڑے میں ملبوس زیورات اور پھولوں سے آراستہ مہنی پرفیوم اور اپٹن کی خوشبو میں بسی سولہ سنگھار کیے سامنے تھی شادی مبارک ہو بھئی وہ مسکراہت لبوں میں دبا کر بولا بڑی جلدی آپ کو مبارک بات دینی یاد آئی ہے علیزہ کو ابھی تک اس بات کا غم تھا آپ نے مجھے رونمائی بھی نہیں دی اتنے کنجوس ہیں آپ سلہ کر لو تو سب مل جائے گا اچھا پھر ٹھیک ہے دوستی علیزہ مسکرائی یوں نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ دو عدد مسلمان ایسے تو سلہ نہیں کرتے جو تم سوکھے انداز میں کہہ رہی ہو سلہ کرنے کے اصول بھی پورے کرنے چاہیے وہ نوال بھی کچھ یہی کہہ رہی تھی نا صدا کا سنجیدہ سلیمان اس وقت بہت شوق ہو رہا تھا آج ہماری سلہ ہوئی ہے ایسے خوشی میں سلیمان کے ادھوری بات کا مطلب وہ بخوبی جان چکی تھی تمہیں پتہ ہے میری رہی صحیح خفقی بھی ختم ہو گئی ابو جان کی بات پہ یقین آ گیا ہے واقعی ابو کا انتخاب لا جواب ہے مجھے تم جیسی نرم دل لڑکی ہی چاہیے جو میری آئندہ نسلوں کو بھی سمار سکے کبھی روٹھے کبھی مان جائے اور جب خفا ہو تو چوری چوری مجھے کھڑکی سے دیکھے علمیہ شائری پڑھے غمگین گانے سن کر روئے اور مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے سلیمان کا لہچہ شریر ہو گیا تو وہ چھینپ گئی چاند اپنا سفر تیہ کر کے جانے کی تیاریوں میں تھا آسمان پہ پاپ ہٹ رہی تھی ہر رات کے بعد ایک روشن صویرہ ہوتا ہے علیزہ کی زندگی میں بھی یہ روشن صویرہ تلو ہو چکا تھا اسے یقین تھا سلیمان کی ہمراہی میں اس کے آئندہ آنے والے تمام دن خوبصورت ہوں گے یہ نوول تو پہنچا اپنے اقتدام تک اگر نوول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیڈ بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ